نحمد ہوا نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد پچھلے ہفتے ہم نے اگرچہ تلاوت تو سورہ مضمل کی پہلی دس آیات کی کی تھی لیکن درس ہمارا صرف پانچ آیات تک آگے بڑھ سکا تھا لہذا آج ہم دوبارہ شروع سے پہلے مکمل رکوع کی تلاوت کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قليلا نصفه او انقس منه قليلا اوزد علیه ورتل القرآن ترتیلا اننا سنلقی علیك قولا سقیلا ان ناشیت اللیل ہی اشد وطعا واقوام قیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا وازکر اسم ربک واتبتل اليه تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخزه وکیلا واصبر على ما يقولون واحجرهم حجرا جمیلا وزرنی والمکذبین اولی النعمة ومهلهم قليلا ان لدينا انکالا وجحیما وطعاما زاغصف وعذابا الیما یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال کسیبا مهیلا انا ارسلنا اليکم رسولا شاهدا عليکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا فعسا فرعون رسول فأخذناه اخزا وبيلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل البلدان شیبا السماو منفطر به كان وعده مفعولا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا صدق اللہ العصیب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل نقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورسقنا اجتناب اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین سورہ مضمیل اور سورہ مدسر کے بارے میں جہاں تک ترتیب نزولی کے اعتبار سے بنیادی معلومات کا تعلق ہے میں پچھلی مرتبہ تفصیلاً وہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ قرآن مجید میں سورتوں کے جو نہایت نمائع جوڑے ہیں ان میں سے ایک جوڑا یہ بھی ہے پھر یہ کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اگرچہ پورے قرآن مجید کو مرتب کرنا ترتیب نزولی کے لحاظ سے یہ ناممکن ہے میں اس میں آپ کو حضرت اکرمہ کا وہ قول سنا چکا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تمام جنوں انس جمع ہو جائیں اور یہ کام کرنا چاہیں تب بھی وہ نہیں کر سکیں گے جو زیادہ تر اتفاق ہے وہ اس پر ہے کہ کونسی سورتیں مکی ہیں کونسی بدنی ہیں البتہ یہ کہ یہ جو پہلی چار سورتیں ہیں ان کے بارے میں سلف میں تقریباً اجماع ہے اتفاق ہے پوری پوری سورتیں نہیں لیکن چار سورتوں کی ابتدائی آیات ان کی ترتیب ہمیں معلوم ہے اس میں تقریباً یقین کے درجے تک بات ہے کہ سب سے پہلے سورہ علق کی پانچ ابتدائی آیات اس کے بعد سورہ نون یا سورہ قلم دو نام ہیں اس کی ابتدائی سات آیات پھر یہ سورہ مزمل کی ابتدائی دس آیات پھر سورہ مدسر کی سات آیات اس کے بعد بعض ادرات کی رائے یہ ہے کہ پانچویں وحی جو ہے وہ سورہ مصد ہے تبت یدہ بیلہ بیو وطب اور ایک رائے یہ ہے کہ پانچویں جو وحی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے اور چھٹی وحی جو ہے وہ سورہ مصد ہے واللہ عالم اس کی جو ابتدائی چار آیتیں پانچ آیتیں ہیں ان کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں ان میں اہم ترین مضمون جو آیا تھا وہ قول سقی کے بارے میں اختلاف ہے اس کو یہاں سے ذہن میں تعدہ کر لیں اس لیے کہ اب جو آگے ہمارا درست چلے گا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا ہم آپ پر ان قریب ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں اب یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے لیکن یہ کہ اس بھاری بات سے مراد کیا ہے اس میں جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا امام رازی کی تفسیری سے اعتبار سے ایک انسائیکلوپیڈیا ہے کہ وہ تقریباً تمام اقوال جو ہیں وہ جمع کر دیتے ہیں پھر اس میں جس جانب ان کی اپنی ترجیح ہوتی ہے رجحان ہوتا ہے اسے بھی معین کر دیتے ہیں تو انہوں نے نو اقوال نقل کیے ہیں جن میں سے پانچ جو ہیں وہ قابلِ ذکر ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ پورا قرآنِ مجید اپنی عظمت کے اعتبار سے یہ سقیل ہے بھاری ہے جیسے ہم اس کو استعارتاً لفظ استعمال ہو رہا ہو بہا بھاری کلام ہے بہت ہی عظمت والا کلام ہے اور اس کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے سورہ حشر کی اس آیت کا لَوَ انزلْنَا حَاذَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَائِتَهُ خَاشْعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ دوسری رائے جو ہے اور اس پر اکثر و بیشتر مفسرین جو ہیں خاص طور پر اس زمانے کے ہمارے انہوں نے اسی پر زیادہ زور دیا ہے کہ اس سے مراد ہے وہ بوجھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر پڑھتا تھا نزولِ وحی کے وقت وحی کے نزول کے بارے میں متعدد روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا بڑا سقل حضور محسوس فرماتے تھے بہت بوجھ آپ کے عصاب پر بلکہ آپ کے جسم پر بھی پڑھتا تھا چنانچہ روایات ایسی ہیں کہ اگر آپ اوٹنی پر سوار ہوتے تھے اور وحی نازل ہوتی تھی تو اوٹنی بھی اس بوجھ کو اتنا محسوس کرتی تھی کہ وہ بیٹھ جاتی تھی اور اپنا سینہ زمین پر ٹھکا دیتی تھی اسی طرح حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ جب خاص شدید سردی کا موسم ہوتا تھا لیکن جب وحی آتی تھی تو آپ پسینے پسینے ہو جاتے تھے آپ کی پیشانی جو ہے وہ پوری طرح پسینے سے بھیگ جاتی تھی اسی طریقے سے ایک روایت وہ بھی ہے کہ حضور کی ایک مرتبہ نشست کچھ ایسی تھی ایک صحابی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ران پر حضور کی ران جو ہے اس کا کچھ سہارا لیا ہوا تھا اس نے ٹکی ہوئی تھی تو وہی نازل ہوئی تو انہوں نے ایسے محسوس کیا جیسے کہ میری ران پھٹی جا رہی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر معلوم یہ ہوا کہ یہ دباؤ جو ہے یہ صرف آسابی نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ کہ اس کا کوئی فیزیکل ایلیمنٹ بھی تھا کہ ایک دوسرا شخص جس کے ران پر حضور کی ران سوٹکی ہوئی تھی اس نے اتنا بوجھ محسوس کیا تو یہ روایات جو ہے اکثر و بیشتر حضرات نے ان کو نقل کیا ہے اور یہی رائے جو ہے سب نے دی ہے اکثر و بیشتر نے کہ اس سے مراد وحی ہے کہ اے نبی اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے آپ کو یہ ریاضت چھیلنی ہوگی اس کا تحمل کرنے کے لیے تیسری رائے جو مضمون کے اعتبار سے بہت قریب آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو عوامر و نواہی ہیں یہ کرو یہ نہ کرو پھر یہ کہ اس کے زمن میں جو تکلیفات شرعیہ ہیں جو بھی شرعی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں یقینا انسان پر گرہ گدرنے والی چیزیں ہیں بھاری گدرنے والی چیزیں ہیں اس میں نفس کی شدید مخالفت کا انسان کو سابقہ پیش آتا ہے یہی وجہ ہے کہ سب سے افضل جہاد اسے قرار دیا گیا ہے جب آپ سے پوچھا گیا کہ ایل جہاد افضل ہو یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا انت جاہدہ نفس اکفی طعات اللہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف زور لگاؤ کشم کش کرو اور اسے اللہ کی طعات کا عادی اور خبر بناو اسی کے زمن میں پھر چونکہ عوامر و نواہی اور تکلیفات شریعہ ہی کی ایک قسم یہ بھی ہے ایک فراہ ہے تبلیغ دین کی دین کی اشاعت دین کے پیغام کو پھیلانا اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا اللہ کے دین کو قائم کرنا اس اعتبار سے یہ بات جو ہے اپنے مضمون سے قریب تر ہو رہی ہے البتہ جو چوتھی بات تھی جس کو کہ اسی مضمون کا جو آخری حصہ ہے اس کے ساتھ اس کا ربط و تعلق ہے اس تیسری بات کے ساتھ وہ یہ ہے کہ تعیون کے ساتھ مولانا اسلاحی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ کے رائے یہ تھی کہ انہا سنلقی علیکہ قولا سقیلا اس میں تعیون کے ساتھ سورہ مدسر کی ابتدائی آیات کی طرف اشارہ ہے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے کہ اس وحی کے بعد وہی وحی نازل ہوئی ہے سورہ مضمی کی دس آیات کے بعد تیسری چوتھی وحی جو ہے وہ سورہ مدسر کی وہ سات آیات ہیں جو انشاءاللہ آپ جلد ہی ہم پڑھیں گے ان میں چونکہ انذار اور تکبیر تبلیغ اور تکبیر کا حکم دیا گیا ہے اور یہ یقیناً قول سقیل ہے بڑی بھاری بات ہے مخالفت جیسے کہ مرقہ ابن نوفل رحمہ اللہ انہوں نے یہ کہا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ لے کر گئی ہیں اپنے چچازاد بھائی کے پاس کہ ان سے سنیئے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے غارِ حرامے تو جب حضور نے وہ ساری بات بیان کی تو انہوں نے صاف کہا یہ وہی نامو سے جو پہلے عیسیٰ پر آیا تھا اور موسیٰ پر آیا تھا اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو حضور نے حیران ہو کر پوچھا تھا اب آپ اخر جائیہ ہو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے یہاں سے تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ ہاں جس پر بھی یہ کلام نازل ہوا ہے اور جس پر بھی یہ ذمہ داری جو ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کی قوم پھر اس کی جانی دشمن ہو جاتی رہی ہے اور یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہو کر رہے گا تو یہ بھی ایک سقالت کا پہلو اس میں ہے کہ یا یح المدسر قم فانزر وربک فکبر اس کے بارے میں تفصیل جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ جب ہم سورہ مدسر کا مطالع کریں گے تو پھر اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی پانچویں بات جو امام راضی نے خاص طور پر جس کو ترجیح دی ہے اور یہ ذہن میں رکھئے کہ امام راضی کا مزاج جو ہے وہ متقلمانا بھی ہے اور متصوفانا بھی ہے تصوف سے بھی انہیں ایک مس ہے اور شغف ہے اور وہ ویسے متقلم تو مشہوری ہیں ہمارے بڑے جو چوٹی کے متقلمین اسلام ہیں ان میں سے امام راضی بھی ہیں تو انہوں نے یہاں پر تعلق جو رہا ہے وہ جو نزول اور عروج کا فلسفہ ہے کہ در حقیقت یہ جو حکم ہے تبلیغ کا اور اللہ تعالیٰ کے قلمے کے سربلندی کی جد و جہود اور انذار اور تبشیر یہ نزولی کیفیات ہیں وہ جو ایک عروجی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کا ایک بندہ اللہ کے ساتھ لاؤ لگائے بیٹھا ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ خلق کا کوئی معاملہ ہوئی نہ اس میں جو پھر لذت ہوتی ہے اس میں جو حلاوت ہے اس میں جو کیفیات ہیں ان سے جب اترنا پڑتا ہے نیچے اور خلق کے سامنے آ کر دعوت و تبلیغ جب پیش کرتا ہے اللہ کا نبی یا کوئی بھی دعائی اللہ پھر جو اسے تانے سننے پڑتے ہیں اسے گالیاں سننی پڑتی ہیں کوئی پاگل کہتا ہے کوئی مجنون کہتا ہے کوئی شاہر کہتا ہے کوئی شاعر کہتا ہے تو طبیعت میں تقدر پیدا ہوتا ہے کہاں وہ کیف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوتا تھا کوہتور پر یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا غارِ حرہ میں کہاں وہ کیفیات وہ کیف آور لمحات کہاں یہ گلی گلی اور دربدر اور وہاں لوگوں کی یہ باتیں سننا تو یہ بہت شاہ گذرتا ہے یہ انہی کو اندازہ ہو سکتا ہے جنہیں ان کیفیات کا کوئی تجربہ ہو کہ یہ کیفیت جو ہے وہ در حقیقت بہت ہی شاہ گذرنے والی ہے اس پر تفصیل سے بحث ہوگی آگے چند کر سورة الانشراح میں عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِذْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكْ تو چونکہ سورة الانشراح جو ہے یہ بھی ابتدائی صورتوں میں سے ہیں تو وہ جو دعوتِ دین اور تبلیغِ دین اور غلبِ دین کے جدو جہد کی جو سختیاں ہیں وہ تو ابتدائی دور میں ابھی آئی کہاں تھی وہ تو آنے والی تھی ابھی تو معلوم ہوا کہ وہ خارجی سختیوں کے مقابلے میں یہ داخلی جو سختی ہے کہ وہ کیفیت جو ہے بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے اس کیفیت کو چھوڑ کر اور جب اترنا پڑتا ہے وہاں سے تو یہ نزولی کیفیت جو ہے یہ گویا کہ سب سے زیادہ بھاری گزرتی ہے اللہ کے اس بندے پر جو اس مراقبے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کا نزت آشنا ہو چکا ہوتا ہے تو یہ پانچ اقوال ہیں میں اپنی ترجیح نوٹ کر آ چکا ہوں کہ میرے نزید مولانا فراہی مولانا اصلاحی صاحب کی رائے یہاں پر یہی میری رائے ہے اور میں بہت پہلے سے میں نے مطالعہ اب کیا ہے ان کی رائے تو میرے سامنے اب آئی ہے لیکن یہ کہ بہت پہلے سے میں اپنی تقاریر کے اندر یہ باتیں بیان کرتا رہا ہوں کہ در حقیقت سورہ مضمل اور سورہ مدسر کا ربط ہی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں صورتوں میں خطاب کیا گیا ہے بڑے ہی محبت آمیز انداز میں بڑے ایک انعیت اور شفقت کے ساتھ جیسے کوئی بزرگ کسی بچے سے بات کر رہا ہوں ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اپنی جگہ جو مقام ہے نوع انسانی کے اعتبار سے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے لیکن جیسے کہ ابن عربی کا ایک بہت اندہ شعر ہے جو میں عام طور پر پیش کیا کرتا ہوں جب کچھ حضرات ان کے بعد ایسے اشار پیش کرتے ہیں جو مشرکانہ ہیں جن میں ہمہ اوست کا تصور ہے رب رب و ان تنزل والعبد عبد و ان ترقا رب رب ہی ہے خا کتنا ہی نزول جلال فرمالے جیسے کہ آتا ہے کہ آخری جو گھڑیاں ہوتی ہیں رات کی پچھلا پہر جو ہے رات کا اس میں اللہ تعالیٰ سماعے دنیا تک نزول فرماتے ہیں لیکن وہ کتنے ہی نیچے آ جائیں بلکہ یہ بھی آتا ہے اور یہی رائے ہے اکثر لوگوں کی کہ جو میدان حشر ہے یہیں اسی زمین پر ہوگا اور قصہ زمین برسن زمین ہی تیہ ہوگا یہاں کے معاملات یہی کی عدالت میں پیش ہوگے اور اللہ تعالیٰ نزول فرمائے گا وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا آ جائے گا تیرا رب اور فرشتے صفے مانے ہوئے تو اب ظاہر بات ہے کہ نزول اللہ کتنا بھی اختیار فرمالے لیکن وہ تو اللہ ہے رب ہے اس کا مقام تو بلد ہی رہے گا اور بندے کا مقام کتنا ہی اونچا ہو جائے چاہے وہ ساتھ میں آسمان پر پہنچے ہو میراج میں لیکن بندہ تو بندہ ہی رہے گا مقام بندگی سے تجاوز تو نہیں ہوگا تو اَلْرَبُّ رَبُّنْ وَإِنْ تَنَزَّلْ وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِنْ تَرَقَّ بڑا پیارا شیر ہے اگرچہ دوسرا شیر جو ہے بڑا شریر مشرکانہ ہے اللہ جانے ان کا ہے یا کسی اور نے ان کی طرح منصوب کر دیا یہ علیدہ بحث ہے اَلْعَبْدُ رَبُّنْ وَالْرَبُّ عَبْدُنْ يَا لَيْتَ شَيْرِ مَنِ الْمُكَلَّفِ رب ہی بندہ ہے بندہ ہی رب ہے اب میں سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر مکلف کون ہے کس کو حکم دیا گیا بندگی کا اگر اللہ ہی مخلوق کی شکل میں آگیا ہے بَعَذَ اللَّهُ سُمَّا بَعَذَ اللَّهُ تو پھر یہ عبد و معمود کی نسبت کیسے ہوگی اَلْعَبْدُ رَبُّنْ وَالْرَبُّ عَبْدُنْ يَا لَيْتَ شَيْرِ مَنِ الْمُكَلَّفِ بلکہ ایک مرتبہ ہماری جب تربیتگاہ ہو رہی تھی کوئٹے میں تو وہاں مولانا عبدالغفار حسن صاحب نے ان آیت فرمائی تھی میں انہیں ساتھ لے گیا تھا انہوں نے وہاں درس دیا تھا حدیث کا اور وہ یہی شعر پڑھ کر ابن عربی کی مذہب مت کر رہے تھے تو میں نے جسارت کی تھی اور میں نے ان سے کہا تھا کہ مولانا جہاں اس کا یہ شعر جو ہے یہ اس کی طرح منصوب ہے ممکرے کہا ہو لیکن یہ کہ اس کا ایک دوسرا شعر بھی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں اب آپ بتائیے اس میں آپ کے لئے کیا اعتراض کی بات رہ جائے گی تو ہمیں ان شخصیات کے بارے میں زیادہ بحث مباسے کی ضرورت نہیں ہمیں نظریات سے بحث کرنی چاہیے شخصیات سے نہیں پتہ نہیں جو بات منصوب کی گئی ہے یہ شعر جو ہے اس کی نسبت غلط ہے یا اس شعر کی نسبت غلط ہے واللہ عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیثیں غلط گھڑ کر منصوب کر دی گئی تو اور کون شخص محفوظ رہ سکتا ہے دنیا میں کہ اس کی طرف غلط باتیں منصوب نہ ہو گئی چنانچہ پروفیسر یوسر صلیم چشتی کا ایک بہت اہم مقالہ جو تھا جو ہم نے شائع کیا وہ ان کی جو کتاب تصنیف تھی بڑی مارکت و لارا تاریخ تصوف اس کا جو چھٹا باب تھا وہ شائع نہیں کر سکتا تھا محکمہ آقاف اقاف کے محکمہ نے شائع کیا اس کو لیکن چھٹا باب جو ہے چھاپنے سے انکار کر گیا وہ پھر ہم نے شائع کیا تھا اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش کالنمن اب بھی وہ موجود ہوگا ہمارے مکتبے میں انہوں نے تو ایسے ایسے واقعات نقل کیے کہ لوگوں کے موت کے بعد میں زندگی میں ایک بدل کا واقعہ لکھا ہے نام تو میرا زین میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کسی اور شہر میں گئے اور وہاں جا کر مسجد میں وہ دیکھا تو ایک صاحب درس دے رہا ہے اور ان کا نام لے کر جھوٹ بول رہا ہے کہ فلانے اس نے یہ لکھا اس نے یہ کہا وہ خود سامنے کی حیثیت سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ مشہور ہو چکے تھے ان کا نام جو ہے علمی حلقوں کے اندر ایک سنت کا درجہ اختیار کر چکا تھا تو اپنی جو حفوات تھی یا اپنی جو یوں سمجھئے کہ گھڑی ہوئی باتیں تھی اب لوگ اگر ان کی بات کی حیثیت سے وہ بات سامنے آتی تو تسلیم نہ کرتے تو ان کا نام لے کر اور وہ حیران ہوئے کہ میری زندگی میں اگر یہ ہو رہا ہے میری طرف غلط باتیں منصوب کی جا رہی ہیں تو پھر یہ کہ بعد میں کیا ہوگا بارہ یہ تو ایک بحث علیدہ ہو گئی تو اس میں قولن سقیلہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے میرے نزدیک وہی بات زیادہ جو ہے وزنی ہے کہ اس کا تعیون کے ساتھ جو اس کا مفہوم ہے اور یہ میں اپنی تقریدوں میں بیان کر چکا ہوں کہ یہی ربط ہے سورہ مضمل اور سورہ مددسل کا کہ بڑے ہی محبت آمیز انداز میں وہ غور و فکر کا جو دور تھا اب اس سے آپ کو نکلنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اب کبر کس لی جائے اب کھڑے ہو جائیے غور و فکر سوچ بیچار کا دور اب گزر گیا لاکھ حکیم سربجیب ایک کلیم سربکف وہ غور و فکر کا دور آیا تھا آپ کی زندگی میں بہت مختصر قیام فرما کر اور وہاں کیا کرتے تھے تحنس اور اس تحنس کی شرعہ میں بیان کر چکا ہوں کانا صفت و تعبدہی فی غارِ حراء التفکرو والاعتبار غور و فکر سوچ بیچار اب اس سے نکلیے اب تو آپ کھڑے ہو جائیے یا ایوہ المضمل قم یا ایوہ المدسر قم لیکن یہ کہ یہ اب دو ہیں کبر کس لی جائے دو کاموں کے لیے رات کو کھڑے ہوں اپنے رب کے حضور میں یہ ہے وہ عروج اور اپنے رب کے کلام کو ٹھے ٹھے کر ٹھے ٹھے کر ٹھے ٹھے کر پڑھتے رہیے تقرار کرتے رہیے دوہراتے رہیے اسے اپنے اندر جذب کیجئے اور دن میں یا ایوہ المدسر قم فانظر وربک فاکبر میرے نزدیک یہ ربط ہے کہ در حقیقت یہ جو قیام تھا اور اس میں ترتیل قرآن کا حکم تھا یہ تیاری کے لیے تھا اس کام کے لیے اس بھاری ذمہ داری کی جو اپسے عوضہ براہ ہونے کے لیے تیار ہونے کے لیے کہ جو سورہ مدسر میں سامنے آنے والا تھا اب آگے چلیے اب یہاں پر میں ارث کر دوں آج پھر پچھلی مرتبہ بھی مجھے کہہ دینا چاہیے تھا عربوں کا ایک خاص مزاج ہے جس چیز سے انہیں کو خصوصی محبت ہوتی ہے پھر اس کے وہ بہت سے نام رکھ دیتے ہیں یہ عربوں کا ایک مزاج ہے پانچ ہزار الفاظ جو ہیں تلوار انہیں بڑی محبوب تھی تو اس کے لیے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہزاروں شیر شیر کے لیے نام جو ہیں وہ ہزاروں ہوں گئے اسی طرح یہ سورہ مبارکہ جو ہے کیونکہ ویسے عام طور پر بھی ہر مسلمان جو ہے اس سے ایک بڑا انس محسوس کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے جو ہمارے ہاں عامل لوگ کہلاتے ہیں وہ بھی سورہ مزمل کا عمل جو ہے یہ ان کے ہاں کافی ان کے معمولات میں شامل اہمیت کے ساتھ تو اس میں قیل و قال بہت ہے آرہ بہت ہے غور و فکر جو کیا ہے تو لوگوں نے جس طرح بال کی کھال اتاری ہے اس کی وجہ سے میں تفصیل میں جانے پر مجبور ہوں کہ بعض باتیں ایسی ہیں جو آپ کے علم میں لانی ضروری ہیں اب مثلا ناشیہ یہ لفظ ہے ناشیہ کہاں سے بنا ہے یہ نشا ینشاو یہ کہتے ہیں کسی شئے کا اٹھنا اُبرنا اس سے باب افعال بنتا ہے انشا کسی کو اٹھانا اِنَّا اَنشَانَاهُنَّا اِنشَانَ فَجَعَلْنَاهُنَّا اَبْكَارًا عُرُبًا نَطْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ کسی شئے کو اٹھانا پروان چڑھانا بلند کرنا یہ انشا ہے اور یہ لفظیں خاص طرح پر سورہ واقعہ میں بہت ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْنَشَةَ الْغُولَ فَلَعُلَا تَذَكَّرُونَ وہ نشتِ اُولَا تھی جو تمہیں ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنے کو کیوں نہیں اس پر قیاس کرتے کہ جس نے پہلی مرتبہ تمہیں اٹھایا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی اٹھا سکتا ہے تو اس طریقے سے اس لفظ کا یہ جب مادہ سمجھ میں آگیا تو اب ناشیہ جو ہے اس کے بارے میں دو رائے ذہن میں رکھئے ایک تو یہ کہ یہ مصدر یا حاصل مصدر ہے عربی زبان میں بہت سے مصدر بھی اس وزن پر آتے ہیں جیسے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں عافیت عافیہ یہ مصدر ہے اسی طریقے سے آقبہ آقبت ہم کہتے ہیں آقبت خراب ہو رہی ہے یا آقبت سوار لو یہ بھی مصدر ہے تو آفیہ اور آقبہ کے وزن پر یہ مصدر یا حاصل مصدر ہے جس کے معنی ہوں گے یہ گویا کہ ترجمہ ہوگا اگر اس کو مصدر مانا جائے دوسرے یہ اس میں فائل بنتا ہے ناشی اٹھنے والا ناشیہ اٹھنے والی مونس فائل کے وزن پر فائلون فائلون فائلتون فائلتان فائلاتون تو فائلتون کے وزن پر ناشیتون اٹھنے والی یہ مونس کا سیغہ ہوا اس میں فائل کا تو اب یہ دو چیزیں جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے تو اس کو اور تیسری بات یہ کہ ناشیت اللیل یہ مرکب اضافی ہے رات کا اٹھنا یا رات کا اٹھنے والا یا اٹھنے والی یہ تو ہوا مرکب اضافی لیکن اس کے مفہوم بھی دو ہوں گے جیسے میں کہتا ہوں میرا اٹھنا میرا چلنا میرا پھرنا یہ تمام جب ہے اس میں میری طرف نسبت ہے اس اٹھنے کی میں خود ہوں اٹھنے والا میرا چلنا پھلنا میرا کھانا پینا اس میں در حقیقت ہے تو مرکب اضافی لیکن یہ کہ اس میں نسبت جو ہے وہ فائل جو ہے وہ میں ہوں اسی طریقے سے ایک رائے یہ بنی ہے کہ در حقیقت لیل یہاں پر فائل ہے ناشیہ کا رات ہی ہے اٹھنے والی رات ہی کی گھڑیاں ہیں اٹھنے والی اور دوسرے یہ کہ ناشیت اللیل کا مفہوم ہے رات میں اٹھنا یا رات کو اٹھنا یعنی یوں سمجھئے رات کا اٹھنا ناشیت اللیل یہ مرکب اضافی ہو گیا لیکن مفہوم دو ہوں گے ایک یہ ہے کہ رات میں اٹھنا کسی اور کا اور ایک ہے رات ہی کا اٹھنا تو یہ دونوں مفہوم ہیں جو لیے گئے ہیں اور پھر اس میں سے بھی ہر ایک مفہوم کے دو دو مفہوم بنے ہیں وہ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں رات کا اٹھنا اس سے مراد ہے ساعات شب رات کی گھڑیاں ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری رات اُبر رہی ہے آگے جا رہی ہے تو یہ جو ہے اس طرح سے ایک مفہوم یہ لیا گیا کل رات کے بارے میں گویا کہ یہ تعبیر ہے دوسری تعبیر جو ہے وہ یہ ہے کہ آغاز شب جو ہے یہ ہے در حقیقت ناشیت اللیل رات اُو اٹھ رہی ہے کب اٹھتی ہے اس لیے کہ جب پچھلا پہر رات کا ہو جاتا ہے وہ تو رات جا رہی ہے وہ تو ادباراً نجوم ہے اب وہ جو ہے جو قافلے ہیں ستاروں کے وہ بھی گویا کہ اب روانہ ہو رہے واپس ہی ہو رہی ہے ان کی اور رات بھی جو ہے پیٹ موڑ رہی ہے رات جو ہے جب پیٹ دکھا رہی ہوتی ہے تب صبح ہوتی ہے تو ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے رات کی ابتدائی ساعتیں یعنی بغرب اور عشاء کے مابین کا وقت اور یہ نوٹ کر لیجئے بڑی عجیب سی بات ہے لیکن دلچسپ ہے معلومات کی حد تک سامنے رکھئے کہ حضرت حسیم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مفہوم لیا ہے اس کا اور یہ ان کے جو صاحبزادے ہیں حضرت علی بن حسین بن علی یعنی کہ امام زین العابدین کے نام سے دنیا زیادہ جانتی ہے امام زین العابدین حضرت حسین کے وہ صاحبزادے جو واحد صاحبزادے بچ گئے تھے کربلا میں اس لیے کہ وہ بیمار تھے انہی سے حضرت حسین کی جو نسل ہے وہ آگے چلی ہے تو علی بن حسین ابن علی ان کی روایت ہے یہ اللہ تعالی عنہما ان کے نزدیک ناشیت اللیل سے مراد ہے مغرب اور عشاہ کے درمیان کا وقت اور یہی رائے پھر حضرت اکرمہ کی ہے سعید ابن جبین کی ہے زہاق کی ہے کسائی کی ہے اتنی کسرت کے ساتھ اس وقت یہ رائے موجود تھی تو ایک تو آپ نے یہ نوٹ کر لیا کہ اگر ہم ناشیہ کو منصوب کرے رات ہی کی طرف کہ اس سے مراد ہے رات کی گھڑیاں رات کے اوقات رات کی ساتھیں اس میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ پوری رات اور ایک یہ ہے کہ رات کی ابتدائی ساتھیں ان میں یقیناً کہ کوئی خاص کیفیت ہے ان میں کوئی خاص تاثیر ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ وہ تاثیر کیا ہے اب دوسری طرف آئیے ناشیہ تلیل کا مفہوم اگر لیا جائے رات کو اٹھنا یا رات کو اٹھنے والا والی کا لفظ اس لئے آئے گا کہ نفس جو ہے موننس ہے رات کو اٹھنے والی جان رات کو اٹھنے والا انسان جو رات کو اٹھتا ہے اس میں بھی پھر دو رائیں ہو گئیں ایک تو یہ کہ اس سے مراد ہے رات کے کسی بھی وقت چاہے اول رات چاہے آخر رات چاہے دربیانی رات کسی بھی اٹھے آدمی اٹھنا ہے مراد لیکن ایک رائے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور بڑے احتمام کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ناشیہ تلیل کا اطلاق ہوگا صرف اس کیفیت پر کہ کچھ دیر سو کر پھر آدمی اٹھے اگر تسلسل کے ساتھ آدمی جاگ رہا ہے تو چاہے وہ آدھی رات جاگ لیا ہے یا تو تہائی رات جاگ لیا ہے وہ ناشیہ کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہے اور اس کو نقل کیا ہے حضرت اکربانے تو یہ اب چار مفہوم ہو گئے اور امام رازی نے اس میں پانچوہ مفہوم داخل کیا ہے وہی پانچوہ مفہوم جو میں نے پہلے عرص کیا تھا کہ در حقیقت یہ عروج کی طرف اشارہ ہے رات کے وقت کا اٹھنا یعنی اس وقت وہ کیفیات جو اٹھتی ہے انسان کی جبکہ تاریکی بھی ہے ظاہر بات ہے کہ وہ زمانہ وہ نہیں تھا کہ بجلی کے لیم بھی ہو اور یہ بھی ہو زیادہ سے زیادہ روشن کیا تو کوئی چراغ روشن کر لیا برنہ یہ ہے کہ اس کا بھی اکثر و بیشتر معاملہ نہیں ہوتا تھا تو حواظ کو مختل کرنے والی کوئی اور اس طرح کی کیفیات کے جو خلل انداز ہو رہی ہو آپ کے اور آپ کے رب کے مابین مکالمہ اور جو بھی دعا اور مناجات ہیں قرآن مجید کو جو آپ اپنے اندر جذب کر رہے ہیں تو اس میں در حقیقت جو وہ کیفیت اس کی ہے اس میں جو عروج کی کیفیت ہے یعنی اِنَّا سَدُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا امام رازی کے نزدیک یہ نزول کی کیفیت ہے نزول کی سختی ہے اور اِنَّا نَاشِيَةً لَيْلُهِيَا شَدُّ وَطْعَن یہ در حقیقت وہ عروج کی کیفیت ہے تو یہ متصوفانہ تفسیر ہے ان دو آیات کی امام رازی کی باقی یہ کہ اب آگے جب ہم بڑھیں گے تو پھر دوسرے پہلو سامنے آئیں گے اِنَّا نَاشِيَةً لَيْلِهِيَا شَدُّ وَطْعَن یقیناً رات کو اٹھنا یا رات کا اٹھنا وہی ہے بہت مؤثر وطی میں یا کچلنے میں یا معافقت میں یہاں بھی دو معنی اس کے کیے گئے یہ واؤ قو اور یہ کا مادہ جو آتا ہے اگر سلاسی مجرد سے آئے گا اس کے معنی ہے اپنے قدموں سے کسی کو پامال کرنا روندنا کچلنا پیس ڈالنا مطا یتی یہ آئے گا اس کے معنی کچل دینا روند ڈالنا پیس ڈینا لیکن جب یہی مادہ آتا ہے بابِ مفعلہ میں معاتات اس کے معنی ہو جاتے ہیں معافقت پیدا ہو جانا تو اب ان دونوں معنوں کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ہے مختلف مفسرین کی آرام میں کہ پہلی رائے تو یہ ہے اشد و وطن کہ نفس کو کچلنے میں یہ بہت مؤثر ہے اس لیے کہ نفس راحت چاہتا ہے آرام چاہتا ہے رات اللہ تعالی نے بنائی بھی ہے بنیادی طور پر اسی لیے اس کا ذکر دوسرے رکو میں آ جائے گا اللہ تعالی نے رات اور دن کا ہی نظام بنایا ہے جو بھی ہمارا نظام جسمانی ہے اس کا یہ بالکل ایک لازمی پہلو ہے کہ انسان کے اوپر تکان تاری ہوتی ہے اسے ریفریش ہونے کے لیے استراحت کی ضرورت ہے آرام کی ضرورت ہے ورنہ اگزاؤسٹ ہو جاتا انسان تو اللہ تعالی نے دن اور رات کی یہ حکمت رکھی ہے دن کو بنایا ہے تاکہ تم اپنی معاشی جند و جود میں بھاگ دوڑ کرو اور جو کام ہے ان کے لیے تمہاری حرکت ہے لیکن یہ کہ پھر جو تکان ہو جاتی ہے تو رات کو بڑی پرسکون فضاء کے اندر آرام کرو تاکہ ریجوینیشن ہو جائے تمہاری قوتیں پھر اثر نوک تازہ ہو جائیں تمہارے اندر پھر اگلے دن کی بھاگ دوڑ کے لیے ایک نئی جو ہے صلاحیت اور استعداد اور قوت پیدا ہو جائے تو یہ لازم فتوت کا تقادہ ہے فتوت کے خلاف نہیں ہے تو یہ جس درجہ میں نفس کیلئے کسی شئے کا مرغوب ہونا ہوگا اسی درجہ میں جب آپ اس کی مخالفت کریں گے تو گویا کہ نفس کو کچلنے والی بات یہ ہوں گی اکثر مفسرین کے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہی آشد و وطن یعنی نفس کو کچلنے والا نفس امارہ کو کو لگام دینے والی شئے جو ہے وہ یہ رات کا اٹھنا جو ہے یہ اس میں سب سے زیادہ مؤثر ہے لیکن بہت سے حضرات نے یہاں پر بھی میں یہ پھر ارز کروں گا کہ اس میں واقعہ یہ ہے کہ اب تمام تفاصیل کا تو میں نے احسا اور احاطہ نہیں کیا ہے لیکن یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں وہ مفسرین ہیں کہ جنہوں نے یہاں بفہوم لیا ہے مواطعت یعنی یہ کہ معافقت ہوتی ہے رات کو کھڑے ہو کر جب اللہ کا بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے تو پھر ہر طرح کی معافقت ہے اس کے ظاہر و باطن کی معافقت ہوگی اس کی زبان اور اس کے قلب اور ذہن کے اندر مطابقت ہوگی اس کے اندر یہ انتشار نہیں ہوگا کہ زبان کچھ اور کہہ رہی ہے اور ذہن کسی اور طرف لگا ہوا ہے آپ وہ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ نماز کے اندر کھڑے ہوئے دن میں تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کیونکہ فوراں جو آئے ہیں اپنی دکان سے اٹھ کر تو کوئی ایسی ناغوار وہاں بات تھی کہ آ تو گئے ہیں نماز میں کھڑے ہو گئے ہیں لیکن ذہن الجھا ہوا ہے گویا کہ وہ مطابقت اور وہ معافقت نہیں ہے آپ کی زبان جو ہے بلکہ یوں کہیے کہ وہ جو فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ من چیمی گوئم و تمورہ من چیمی سرائد میں کیا کہہ رہا ہوں اور میرا تمورہ کیا کہہ رہا ہے وہ تمورہ میرا جو ہے وہ دماغ ہے وہ کسی اور میں الجھا ہوا ہے کسی اور خیال میں ہے تو ذہن و قلب اور زبان کی موافقت و مطابقت کاملہ پھر ظاہر و باطن کی موافقت اس لیے کہ دن میں آپ نماز پڑھیں گے تو کوئی آپ کو دیکھے گا اس کے اندر لازمان امکان کرنا ہو جاتا ہے کہ ایک ریاکاری بھی ہو ریاکاری نہ ہو تو چلیے وہ ایک روٹین بن جاتا ہے انسان کا اور ایک عادت کے حیثیت سے انسان جو ہے جو نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کیفیت نہیں رہتی کہ جو میں اس سے پہلے اپنے درست میں بیان کر چکا ہوں کہ شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تو عبادت کے عادت بن جانے کو آفات میں سے شمار کیا ہے عبادت کی تاثیر جو ہے کم ہو جاتی ہے جبکہ وہ عادت بن جائے عادت احسانیہ بن گئی تو عبادت کی اصل تاثیر تو اسی وقت ہے جبکہ کشمکش ہو رہی ہو نفس کے ساتھ تو گویا کہ اس مجاہدہ مان نفس جو ہے اس میں وہ عبادت جو ہے وہ گویا کہ آپ کا ہتھیار بنا ہے لیکن اگر نفس ہی عادی ہو گیا ہے تو پھر یہ کہ وہ مجاہدے والی کیفیت نہیں رہے گی اس لیے اس کے اندر وہ تاثیر بھی باقی نہیں رہے گی اس پہلو سے رات کا جاگنا جو ہے خاص طور پر اس میں ریاکاری کا کوئی امکان نہیں بلکل سکون کے ساتھ تاریخی میں تنہائی میں اللہ کا بندہ اللہ سے ہم کلام ہے تو اب یہ دو معنی ہو گئے ایک یہ کہ یہ رات کا اٹھنا رات کا جاگنا رات کا اٹھنے والا نفس امارہ یا رات کی اٹھنے والی گھڑیاں یہ میں نے چاروں مفہوم جو بیان کیے وہ پوری رات کا مسئلہ ہو یا رات کے کسی خاص حصے کا سو کر اٹھنا ہو جو سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قرائے کے مطابق ہے یہ بہت ہی مؤثر ہے دو اعتبارات سے ایک تو یہ کہ نفس کو کچلنے کے لیے ضبط نفس کے لیے اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے اس موزور گھوڑے کو لگام دینے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ سوم کی عبادت جو ہے اس کا مقصد بھی یہ کہ جو آپ کے نفس کے تقاضے ہیں ان کو آپ لگام دے سکے انہیں اپنے کنٹرول میں لاسکے یہ موزور گھوڑا ہے آپ کا نفس اور اس کو اگر آپ لگام دے سکیں گے تو یہ آپ کا بہت امدہ مرکب بن جائے گا اس پر آپ سواری کریں گے اسی کے ذریعے سے آپ نیکیاں کمائیں گے بھلائیاں بنائیں گے آخرت کے لیے سامان کریں گے لیکن اگر کہیں یہ اتنا موزور رہا کہ آپ کے اوپر اس کا قابو چل رہا ہو تو پھر نمالوم یہ کس کھائی میں آپ کو گرائے کہاں پٹک دے کہاں پٹک نہیں دے تو یہی وہ سارا فنصفہ یہاں بھی ہے کہ رات کا اٹھنا اِنَّا نَاشِعَتَ اللَّيْلِ هِيَا شَدُّ وَطْعَمْ وَأَقْوَمُ قِيلًا اَقْوَمُ قِيلًا جو ہے قیل سے مراد قول اس پر اجماع ہے جو بات کہی جا رہی ہے قول ہے اور اقوم سب سے زیادہ سیدھا یعنی اس وقت یوں سمجھئے کہ جو بات نکلتی ہے انسان کے زبان سے وہ سیدھ ہی تیر کی طرح اس کے اپنے وجود میں بھی سرائط کرتی ہے اور اسی کو یوں سمجھئے کہ اس میں چونکہ نماز یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہ قیام جو ہے صرف کھڑا ہونا نہیں ہے بلکہ جیسا کہ پشنی مرتبہ میں بیان کر چکا اسے اراد ہے نماز کا قیام اگرچہ اس میں طول قلوت ہوگا زیادہ کھڑے رہنے والا معاملہ ہوگا لیکن اس میں جو دعا کا پہلو ہے یہ دعا جو ہے جس کو اقبال نے کہا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے تو یہ تو گویا کہ تیر کی طرح سیدھی جاتی ہے تو دعا اور مناجات کا معاملہ بھی اور پھر یہ کہ زبان جو کچھ کہ رہی ہے جو میں نے ارز کیا تھا چونکہ اسے جذب کرنا ہے اپنے اندر تو بہت ہی راہ راست براہ راست جو ہے یہ انسان کے قلب و ذہن کے اندر اترتی چلی جاتی ہے اسی کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے اجدرو ان یفقح فی القرآن کہ در حقیقت یہ دونوں الفاظ ہم معنی ہو جائیں گے اشد و وطن اگر معافقت اس کے معنی کیے جائیں کہ اس کے اندر کامل معافقت ہو جاتی ہے زبان میں اور قلب و ذہن میں ظاہر میں اور باطن میں اور جو بات ہے وہ بھی سیدھی سب سے زیادہ سیدھی اسی انہی لمحات میں انہی سعات میں ہوتی ہے تو اس سے اب جب قرآن نصور پڑھا جائے گا تو اس کی باریکیوں پر غور بھی ہوگا اس میں سب سے زیادہ تفقہ کی کیفیت حاصل ہو جائے گی اسے انسان اپنے ذہن کے اندر بھی اتارے گا اور اپنے قلب میں بھی اتارے گا اِنَّا نَاشِعَةَ اللَّيْلِهِ اَشَدُ وَطْعَمْ وَأَقْوَمُ قِيلًا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا تمہارے لیے دن کے وقت میں بھی سبحِ طویل ہے اب میں پھر یہی لفظ لکھ رہا ہوں ابھی اس لیے کہ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں اکثر لوگوں کی رائے جس پر اجماع ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا اسلاحی صاحب نے یہاں ایک بڑی منفرد بات کہی ہے بعض اعتبارات سے دلیل ان کی خاصی قوی ہے سبح کے لفظ کو سمجھ دیئے سبح اسی سے لفظیں تصمیح بنا ہے تصمیح جو ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ نماز کو بھی تصمیح کہا گیا ہے وَصَبِّخُ لَيْلًا طَوِيلًا سورہ دار میں آئے گا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَصَبِّخُ لَيْلًا طَوِيلًا تو مولانا اسلاحی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دن میں بھی تصمیح کرنی ہے آپ کے لیے ہے دن کے عوقات میں بھی تصمیحات اور طویل تصمیحات یعنی یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف رات ہی کا نسخہ ہے جو تجمیز کیا جا رہا ہے بلکہ یہ تو آپ کو ذکر کثیر اور ذکر دوام جو ہے اس کی کیفیت حاصل کرنی ہوگی کہ یہ نہیں ہے کہ دن کے وقت بالکل انسان غافل ہو جائے بلکہ یہ کہ اس میں بھی وقفے وقفے سے جیسے کہ بعد میں جب شکل بنی ہے جبکہ بیراج کے بعد پنج وقتہ نمازوں کا نظام آگیا ہے تو اس میں تو گویا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے نکال کر اور پھر تصمیح کرو پھر اللہ کے جناب میں کھڑے ہو جاؤ پھر تکبیر کرو تصمیح کرو رکو کرو سجود کرو قرآن پڑھو یہ ساری کیفیات جو ہے دن کے وقت میں بھی اس وقت تک ابھی نماز کا کوئی ذکر نہیں تھا دن میں پنج وقتہ نماز کا پہلے حکم آیا ہے رات کا قیام اور اس کے اندر طوالت ہے دو تہائی ایک تہائی یا نصف شب جو ہے اس کے آس پاس قیام کرو لیکن دن میں بھی تصمیحات کا احتمام کرو دن میں بھی وقفے وقفے سے اور پھر یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جسے ذکر کثیر کہا گیا سورہ جبعہ میں جس لیے کہ جب نماز ادا ہو چکے اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں منتشر ہو سکتے ہو اور اپنی معاشی جد و جہد میں دکان پر جانا ہو کوئی اور حکام کرو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ جیسے کہ شریعت مسلمی میں ہے کہ یوم السبت اس میں پورے دن کاروبار حرام ہے وہ شریعت اسلامی میں نہیں ہے آسانی کرنی گئی ہے تم اپنی معاشی دوڑ دھوپے اندر یعنی مصروف ہو سکتے ہو لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا وذکر اللہ کثیرا ذکر کثیر کام کرتے رہو لیکن اللہ کی یاد کو دل سے اوجل نہ ہونے دو یہ گویا کہ مولانا اسلاحی صاحب کے نزدیک مفہوم ہے اور وزن تو اس کے اندر مجھے محسوس ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ جو آگے کا سیاق و سباق ہے اس کے اعتبار سے میرے نزدیک جو جمہور کی رائے ہیں وہ زیادہ انسب ہے وہ رائے یہ ہے کہ یہاں پہ اِنَّا لَقَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ تَوِيلَ سبح کا مادہ کئی دفعہ میں نے ارز کیا ہے وہ ہے تیزی کے ساتھ حرکت کرنا پانی میں آدمی تیرتا ہے تو تیزی کے ساتھ گزرتا ہے فضاء میں بھی کوئی چیز تیر رہی ہوتی ہے تیزی کے ساتھ گزرتی ہے تب اپنے لیول کو برقرار رکھتی ہے ایک خاص رفتار سے کم اگر معاملہ ہو جائے گا تو وہ چیز جو ہے نیچے گر پڑے گی اسی طریقے سے یہ معاملہ جو ہے یا آج کل کے ہوای جہازوں کا یہ سارا معاملہ اس تیزی کے ساتھ گزرنے کی وجہ سے وہ اپنے اس لیول کو برقرار رکھتے ہیں تو سب ہے طویل سے مراد ہے دن میں اب آپ کے لیے بڑی مشقت ہے جو آنے والی ہے اب تبلیغ کا حکم آنے والا ہے پھر یہ کہ تبلیغ فرض کیجئے اگر نہیں بھی ہوئی ابھی شروع نہیں ہوئی تب بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کاروبار کرتے تھے تاجر تھے یہ تو نہیں ہے کہ پہلی وحی آتے ہی آپ نے وہ سلسلہ بلکل ملکتے کر دیا جب تک کہ تبلیغ کا حکم نہیں آ گیا اس وقت تک یہ ہے کہ آپ کی وہ مصروفیت بھی ہوگی یہ جو مصروفیات آپ کی ہیں دن میں لہذا ان کے اب رات کو وہ وقت ملے گا آپ کو کہ جس میں سکون ہوگا جس میں اتمنان ہوگا جس میں کوئی خلل اندازی نہیں ہوگی جس میں کوئی انتشار نہیں ہوگا حواس کا یا خیالات کا یکسو ہو کر اقوى موقیلہ والی کیفیت اور اشد و وطن ان دونوں کیفیتوں کا جو معاملہ ہے وہ تو رات ہی کو آپ کے لیے بہ آسانی جو ہے حاصل کرنا ممکن ہے لہذا گویا کہ یہ اس کی دلیل ہے رات کو جاگنے کی دلیل کے طور پر انہ لکا فی النہار سبحن طویلا جس درجے آپ کو اپنے رب کے ساتھ لاؤ نگانی ہے جس درجے آپ کو تعلق معلہ قائم کرنا ہے پیدا کرنا ہے اس کے لیے دن میں آپ کے پاس فرصت نہیں ہے دن میں آپ کے پاس وقت نہیں ہے لہذا وہی بات جو مولانا روم کے حوالے سے بارہ میں نے ارس کی ہے یہ مسلسل چلے گا یہ سائیکل ہے جیسے کہ وارٹر سائیکل ہے کہ پانی جو ہے وہ سمندروں سے بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے نہایت پاک ساک بخارات ہوتے ہیں ان میں کوئی امپیورٹیز نہیں ہے وہ تو ڈسٹلڈ وارٹر ہے سمندر کی تمازت سے پانی جو ہے وہ بخارات برکر اٹھ رہا ہے ڈسٹلیشن کا پروسس ہے کہ جو ہو رہا ہے نیچنلی پھر وہی پانی ہے کہ جو بادلوں کے راستے سے ہو کر ہواوں کے ذریعے سے ہواوں کی پیٹ پر سوار ہو کر آتا ہے بارش برستا ہے بارش برستا ہے تو وہ فضا کی کسافتوں کو بھی دھو دیتا ہے اپنے اندر لیتا ہے اور ساتھ ہی ان کو لے آتا ہے زمین کے اوپر زمین کا گند بھی دھوتا ہے اور وہ ندی نالوں کے اندر پہنچاتا ہے پھر وہ پہنچ جاتا ہے سمندر میں پھر وہاں سے ہواپوریشن ہے تو یہ وارٹر سائیکل جو ہے وہ چل رہی ہے اسی طریقے سے عروج اور نزول کی یہ کیفیت جاری رہے گی دن میں آپ کی یہ مشقت ہے دعوت ہے تبلیغ ہے یا اور دوسری مصروفیات ہیں پھر ان کے اندر تقدر بھی طبیعت پر پیدا ہو جاتا ہے کسی نے کوئی تانہ دے دیا کسی نے سخت بات کہہ دی اور ایسا ہوتا تھا جیسا کہ میں وہ روایت آپ کو سنا چکا ہوں دارون لدوہ میں جب یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ انہیں ہم مجنون کہیں یا شاعر کہیں یا کاہن کہیں کیا کہیں اب اس کی خبر حضور تک بھی پہنچ نہیں ہے کہ میرے بارے میں آج یہ مشورے شروع ہو گئے ہیں میں انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہوں جب یہ خبر آئی تو آپ رنجیدہ ہو کر اور کپڑے میں لپٹ کر لیٹ گئے اب یہ کیفیت بالکل طبیعی ہے اور فطری ہے تو یہ بھی روایات موجود ہیں قرآن مجید کی نصح سری موجود ہیں اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے اس سینے کو پھر دوبارہ کشادہ کرنا پھر وہ اروج کی کیفیت ہے رات کے وقت تو وہ ہے وہ ڈسٹلیشن پروسس ہوگا رات کے وقت آپ کی طبیعت میں کوئی قدورت آگئی ہے کسی کی طرف سے کوئی تقدر آگیا ہے کوئی اور ایسی کیفیت ان کیفیات کو اب صاف کرنا ہے ان کو دھونا ہے یہ ڈسٹلیشن پروسس جو ہے یہ رات کے وقت ہوگا دن میں آپ کے لیے مشقت ہے اور اس مشقت میں کلفت بھی ہے اس کے اندر طرح طرح کی جو آپ کے قلب پر اور آپ کی کیفیات جو ہے قلبی ان کے اندر تقدر پیدا ہونے والے اسباب بھی موجود ہیں تو یہ میرے نزدیک سیادہ صحیح ربط ہے جو جمہور مفسرین نے اختیار کیا ہے کہ اِنَّ لَقَ فِي النَّهَارِ دن میں آپ کے لیے بڑی دوڑ دھوپ ہے سباہ کے معنی دوڑ دھوپ بھاگ دوڑ حرکت کرنا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آنا جو بھی کوئی مشقت جو ہو رہی ہے تو دن میں وہ ہے اور رات کے وقت جو ہے اسلم ان اوقات کو اب خالص کیجے تاکہ آپ اپنے رب کے ساتھ لاؤ لگا کر کھڑے ہو اور اس کے کلام کو اپنے اندر جسپ کریں اس کے بعد کے تین چار آیات جو ہیں میرے نزدیک اب وہ سبھے طویل کا یہ مفہوم جب معین ہو گیا تو اب اس کے حوالے سے ان کی بڑا نکھر کر جو ہے ان کا مفہوم سامنے آئے گا وَذْكُرْ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَطَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور اپنے رب کا نام یاد کرو میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں وَذْكُرْ یاد کرو اسْمَ رَبَّكَ اپنے رب کے نام کو وَتَبَطَّلْ اور منقطع ہو جاؤ وَالَيْهِ اسی کے جانب پورے طور پر تبتیلہ یہ تبتیل مفہوم مطلق کہلاتا ہے اگرچہ یہاں درہا فرق ہے کہ مفہوم مطلق کے اندر وہی مصدر آتا ہے جو فیل کا ہوتا ہے فیل یہاں آیا ہے تبتل باب تفعول سے مصدر آیا ہے باب تفعیل سے تبتیل اب اس کا ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جو قوافی ہیں جو سوتی آہنگ ہیں اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے بجائے تبتلہ کے وَتَبَتْتَلِيْهِ تَبَتْتُلَا اس کی طرف ایسے منقطے ہو جاؤ جیسے کہ منقطے ہونے کا حق ہے لیکن یہ کہ اس کی بجائے وہ مادہ وہی ہے لیکن باب تفعیل سے لے آئے لیکن اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا اب اس میں دو حکم دیے جا رہے ہیں ایک ہی آیت کے اندر لیکن ان کو آپ سمجھیں گے وہ پس منظر جو ہے جس میں اب کلفت بھی ہے کوفت بھی ہے لوگوں کی طرف سے باتیں جو آ رہی ہیں وہ آپ کے کانوں میں پہنچ رہی ہیں چنانچہ جب ہم یہ معین کر چکے ہیں کہ یہ تیسری وحی ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں تو دوسری وحی میں یہ بات آ چکی ہے کہ آپ کو مجنون کہا گیا نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ ظاہر بات ہے کہ حضور کی طبیعت پر اس سے تقدر ہو رہا ہے اس کیفیت کے اندر فرمایا گیا وَسْقُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتْتَ لِلَيْهِ تَبْتِيلَ اب ان کیفیات سے نبردازمہ ہونے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے ایک تو یہ کہ اپنے رب کے نام کی مالہ جبتے رہو یہ وہی ذکریں جو دن کے اندر بھی دن کے اوقات کے اندر بھی یہ جو ذکریں کثیر کی کیفیت ہے اس کو برقرار رکھو وَسْقُرْ اسْمَ رَبِّكَ اس میں یہ بات پہلے کا ہی برطبہ بیان کر چکا ہوں کہ اس میں رب کیوں آیا ہے یہ کیوں نہیں کہا وَسْقُرْ رَبَّكَ قرآنِ مدید میں یہ دونوں انداز استیار کیے گئے ہیں وَسْقُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفًا اے نبی آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے جی کے اندر تضرع عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ یعنی یہ کیفیات جو ہے لیکن اپنے دل میں یاد کیجئے لیکن وہاں آیا ہے اپنے رب کو یاد کیجئے اس میں رب اور رب میں فرق کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے در حقیقت اللہ تعالی کی ذات جیسے کہ میں سورہ حدید میں بھی بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں بہت ہی مفصل بیسے اس پہ آ چکی ہیں ہمارا اللہ تعالی کے ساتھ جو بھی ذہنی اور قلبی رشتہ ہے وہ صرف اس کے اسماع و صفات کے حوالے سے ہو سکتا ہے اس کی ذات کو تو ہم جانتے ہی نہیں اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا ہے اس کا نام لیا جائے فوراں وہ شخص آپ کا اس کی پوری شخصیت آپ کے نگاہ بے آ جائے اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوا ہے نام سے فائدہ یہ ہوا کہ جیسے اس کا نام آیا چونکہ آپ اس شخص سے واقف ہے اسے آپ نے دیکھا ہوا ہے تو نام کے حوالے سے فوراں اس کی شخصیت آپ کے سامنے آ جائے گی یہ معاملہ اللہ کے ساتھ تو ہے نہیں اس لیے کہ اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں اللہ کی ذات ہمارے تصور سے تخیل سے وراؤ الوراؤ سمہ وراؤ الوراؤ سمہ وراؤ الوراؤ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے جو ذکر ہے اس کو اللہ کے اسماع و صفات جو ہے وہ ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ اپنا ایک زہری اور قلبی رشتہ جوڑنے کا اس میں بھی چونکہ اگرچہ ہم الفاظ تو استعمال کرتے ہیں اسماع و صفات قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ کے لیے نفذ صفت نہیں آیا ہے یہ تو ہماری تقسیم ہے کہ جو اللہ کے نام ہیں وہ جب نکرہ صورت میں آتے ہیں اس میں نکرہ کی شکل میں تو ہم نے صفت کہتے ہیں قدیرن صفت ہے القدیر یہ اللہ کا نام ہے رحیمن صفت ہے نکرہ ہے الرحیم یہ گویا کہ اللہ کا نام ہے یہی فرق ہے صرف باریک سا فرق ہے ورنہ واقعاً اللہ کے تمام نام جو ہے صفاتی ہیں اس میں صرف ہٹ کر جو رائے ہیں وہ ہمارے بات صوفیہ کی ہے صوفیہ کے ندیق اللہ جو ہے یہ اللہ کا اسم ذات ہے اسی لیے اس آیت کے حوالے سے اور اسے دلیل بنا کر وہ وہ سارے اذکار جو ہے انہوں نے تجویز کیے ہیں اللہ 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 کے اسم ذات ہی کا جو ہے وہ انسان جو ہے تقرار کرتا رہے اسی کو دہراتا رہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں بذکر اسم ربے کا اپنے رب کے نام کو یاد کرو تو اس کے معنی یہ ہے کہ تقرار جو ہے اسی لیے میں نے وہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ اگر یہ مفہوم ہو تو بڑے پیارے الفاظ ہے اگرچہ وہ ہندی اس کے اندر آگے آئے اپنے رب کے نام کی مالا جپو مالا جپتے رہو اپنے رب کے نام کی لیکن یہ رائے ہے اس پر مبنی کہ اللہ جو ہے وہ اس ذات باری تعالیٰ کا اسم ذات ہے محققین جو ہے خاص طور پر ایمہ لغت نحویین وہ اسے تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اللہ کا کوئی اسم ذات نہیں ہے یہ بھی صفاتی نام ہے یہ بھی الہ پر علف لام داخل ہوا ہے الہ اور الالہ الالہ میں سے بیچ کا علف جو ہے وہ ختم ہو گیا دو لام مدغم ہو گئے اللہ لیکن یہ کہ بہرحال اس کو ہمارے ہاں ایک طبقہ جو ہے وہ اسم ذات مانتا ہے تو وضکر اسم ربے کا اس کے حوالے سے تو پھر ان کے لیے یہ اللہ ہی کے نام کی مالا جپنا جو ہے پھر اس کے اندر جو بھی طریقے اختیار کیے گئے ہیں اس میں ضرب لگانا بھی ہے اس میں پہلے یہ کہ لا الہ الا اللہ سے شروع کرتے ہیں پھر اللہ پھر اس کے بعد جو ہے آگے بڑھتے بڑھتے ہو تک بات چلی جاتی ہے کہ صرف ہو کے حوالے سے یہ تو ہیں وہ طریقے کے جو مہرحال مختلف لوگوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق تجویز کی ہے میں اس وقت ان کی نہ کوئی تعیید اور نہ کوئی ان کی تردید کرنا چاہتا ہوں ایک علیہ دا مصبور ہے لیکن میرے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا یہاں مقصود ہے لیکن ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ ہے نہیں اللہ کو یاد کرنے کا سوائے اس کے کہ اس کے ناموں کا کا حوالہ جو ہے بیچ میں وہی تو واحد پل ہے ہمارے ذہن میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو بھی نشتہ ہے وہ صرف اللہ کے اسماں کا ہے لہٰذا اللہ کے لئے تمام اچھے نام پس پکارو اسے ان کے حوالے سے اور مجھے اس اعتبار سے نقشبندی سلسلے کا ایک ذکر جو ہے جو یہ اسماں کے حوالے سے ہے وہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے اس لئے کہ میں شرکت کرتا رہا ہوں بعض مجالس میں یہ جن کے بارے میں پہلے بھی میں نے بارہا تذکرہ کیا بہت عرصے کے بعد آج ذکرہ رہا ہے سائن عبدالرزاق صاحب نقشبندی سلسلے کے وہ دیپالپور میں ہوتے تھے ان کی بعض محفلوں میں نے شرکت کی ہے تو یا کے ساتھ وہ پکارتے تھے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا رزاقو یہ اللہ کے ناموں کے حوالے سے فدعوہ بہا حکم دیا گیا ہے کہ ان کے حوالے سے پکارو اللہ کو اس کی بہترین تعبیر وہ ہے بہرحال جو بھی اس کا مفہوم ہے میرے نزدیک اور جو اس کو صوفیانے دلیل بنایا ہے اس میں ذات مان کر اللہ کو اور اس آیت کے حوالے سے پھر اس میں ذات کا ذکر یہ دونوں رائے ہیں وہ اپنے سامنے رکھ لیجئے وَسْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَ یہ بتل کا مادہ آتا ہے کاتنے کو تبتیل ہوگا کاتنا اور تبتل ہوگا کٹنا بابِ تفعول تفعیل اور تفعیل میں یہی فرق ہے کٹ جاؤ اس کی طرف یک سو ہو جاؤ تمام رشتوں کو کات کر اب یہاں تبتیل کا اس لیے آیا ہے صرف اس لیے نہیں کہ یہ سوتی آہنگ بن گیا اس لیے کہ تمام جو قوافی ہیں وہ اسی کے اعتبار سے آ رہے ہیں لیکن یہ کہ مانن بھی میرے نزدیک یہاں پر تبتیل جو ہے وہ زیادہ اس مفہوم کو ادا کر رہا ہے تمام رشتے کات کر صرف اسی کے ساتھ جڑ جاؤ تبتل الیہِ تبتیلا تبتل کا اگر لفظ دوبارہ آتا تبتل الیہِ تبتلا تو وہ ایک ہی مفہوم کو ادا کرتا ایک ہی ایسپیکٹ سامنے آتا بلکل یک سو ہو جاؤ اس کے ساتھ جڑ جاؤ لیکن یہاں پر تبتیل کا لفظ دا کر پہلی تو وہ جو سوتی آہنگ اور ڈیوائن میوزک جسے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک ملکوتی غنہ ہے انہی قوافی کے حوالے سے ایک تو وہ سامنے آگیا اور دوسرے یہ کہ ایک پہلو جو ہے کٹنے کا اس میں اور زور پیدا ہوا کٹ کر تبتیلا تمام رشتوں کو کٹ کر لیکن اس سے مراد چاہے اس کو سمجھ دی جائے اچھی طرح اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی رہبانیت ہے اور دنیا سے مو موڑ لینا ہے اور تمام رشتوں کو کٹ دینا ہے یہ در حقیقت ایک قلبی اور ذہنی اور روحانی کیفیت ہے انسان اپنے باطن میں بلکل منقطع ہو چکا ہو امیدیں منقطع کر لے ہر ایک سے توقعات منقطع کر لے معصی واللہ سے خوف سے آزاد کر لے اللہ کسی اور کا خوف کسی اور سے امید کسی سے رجا کچھ نہ رہے اندر وہ اپنے آپ کو بلکل تنہا اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ کر لے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاشرے سے کٹ جائے کوئی انٹی سوشل تعلیم نہیں ہے رابانیت کی تعلیم نہیں ہے رہو اسی کو صوفیہ کہتے ہیں خلمت در انجمن انجمن میں رہو ماحول میں رہو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو ان کا حق انہیں ادا کرو لیکن تمہارے اندر کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ بلکل یکسو ہو کر تمہاری امیدیں بھی اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تمہاری توقعات بھی اسی کے ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تمہارے لئے اگر کوئی خوف کی بات ہو وہ بھی اسی کے اسی کے ناراضی کا خوف جو ہے وہ تم پر رہے کسی اور کا خوف کسی اور سے کوئی امید کسی اور سے کوئی توقع یہ تمام چیزیں منقطع ہو چکے ہو یہ ذہنی رشتے یہ ہے در حقیقت کے جو مطلوب ہے تمتل الیہ تمتیلا اور جب تک یہ کیفیت نہ ہو یہ نوٹ کر لیجئے یہ تو سب حضرات جانتے ہیں میں نے اس لئے بہت زیادہ تفصیل سے بات نہیں کی ہے کہ در حقیقت یہ پوری صورت جو ہے اس کے اندر جتنے احکام ابتک آئے وہ بھی لبازم میں سے ہیں اس کام کے لئے جس کو لئے کہ آگے حکم آئے گا کہ تو اس کی ظاہری کیسیت یہ کہ رات کو کھڑے ہونا چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے تو اکثر لوگوں کے علم میں ہے لیکن یہ کیسیات جو یہاں آ رہی ہیں ان کا اکثر اور بیشتر لوگوں کو شعور نہیں ہے در حقیقت وہ ظاہری عمل جو ہے رات کو جاگنا رات کو کھڑے ہونا قرآن کا پڑھنا جتنا اہم وہ ہیں اتنا ہی بیلنس کیجئے کہ یہ باطنی کیفیات ہیں اتنی ہی اہمیت ان کی بھی ہے اگر یہ کیفیت اندر پیدا نہیں ہوگی انسان کی اگر خلوت در انجون کی کیفیت میں اثر نہیں آئی میں آج سوچ رہا تھا تو یہ ہمارے ہاں دو اسطلاحات آتی ہیں یہ کائنات ہماری طرف جو پھیلی ہوئی اچاروں تا کسرت ہے چیزوں کی کسرت ہے مختلف اشیاء ہیں مختلف ایلیمنٹس ہیں مختلف صورتیں ہیں لیکن ان سب میں انسان اس کسرت میں وحدت کا مشاہدہ کر رہا ہوں اسے اللہ ہی نظر آ رہا ہوں اسے ہر آن جو ہے احساس ہو رہا ہوں اللہ ہی کی اللہ ہی کا فیصلہ اللہ کی مشیعت کار فرمائے ہر آن ہر نحصہ لا فائلہ فی الحقیقت وَلَا مُؤْثِرَ إِلَّا اللَّهِ یہ جو وسیعت کی تھی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچے کو وسایا جو لکھی ہیں انہوں نے ان میں یہ بھی ہے میرے بچے اس بات کو جاننے کوئی فائل حقیقی کوئی مؤثر حقیقی ہے ہی نہیں سوائے اللہ اور یہی ہمارے وہ تیسرے کلمے کا جذوے ثانی جو ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ کوئی خیر کی طاقت کوئی شرق کی طاقت کوئی ہے ہی نہیں کوئی وجود ہی نہیں مگر اللہ کے ساتھ اللہ چاہے گا تو خیر ہوگا اللہ ہی چاہے گا تو کوئی گدن پہنچے گا کوئی نقصان پہنچے گا کوئی تکلیف آئے گی اور کسی میں طاقت نہیں ہے نہ ہمارے خیر کی اور نہ ہمارے تکلیف پہنچانے کی جیسے کہ سورہ جن کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں اے نبیین سے کہہ دیجئے میرے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا اور نہ ہی کوئی تمہارے لیے کوئی بھلائی اور تمہاری ہدایت میرے اختیار میں میرے اختیار میں تو کچھ نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہوگا تمہاری اپنی کیفیت تمہارے اپنے اندر حسنِ طلب یا تمہارے اندر کا جی ہے تو تم رانگاہ درگاہ ہو جاؤگے میرا کام ہے صرف پہنچا دینا میں تو یہ میرا فریضہ ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے اگر یہ میں نہ کروں تو میں پکڑا جاؤں گا پھر مجھے کوئی نہیں ہے پھر مجھے کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا باقی یہ ہے کہ اصل شاید تو اللہ کی مشیعت ہے اسی طریقے سے یہ کیفیت تبتل اور یہ ہر شخص کے اندر جس کی شخصیت مچور ہو جاتی ہے رفتہ رفتہ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ انسان خارج میں ظاہر بات ہے اس دنیا میں رہتا ہے کسی کی بات سے خوشی ہوتی ہے کسی کی بات سے رنج ہوتا ہے کسی نے کچھ کہہ دیا ہے جو اس سے توقع نہیں تھی جس سے سب سے اچھی توقع ہو اس کی طرف سے درہا سی ہلکی بات بھی آ جائے تھوڑی سی بات بھی آ جائے تو رنج اور صدمہ بہت ہوتا ہے جہاں توقع ختم ہو جائے ٹھیک ہے جب توقع ہوئی اٹھ گئی غالب کیا کسی کا گلہ کرے کوئی یہ ساری کیفیات ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ اندر کی ایک کیفیت انسان کی جو باطنی شخصیت ہے وہ اس طرح ہو کہ وہ ان بدلتے ہوئے حالات سے اثر پذیر نہ ہو رہی اس لیے کہ کسی سے کوئی توقع نہیں توقع ساری اللہ سے کسی سے کوئی امید نہیں امید ساری اللہ کی ذات کے ساتھ مابستہ ہے کسی سے کوئی اندیشہ نہیں کسی سے کوئی خوف نہیں جو بھی ہے اللہ کا ہے اگر یہ کیفیت ہوگی تب آدمی چل سکے گا ورنہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے متاثر ہو کر وہ اوسیلیٹ کرتا رہے گا ادھر سے ادھر اور کہیں بھی آگے اس کی پیش قدمی نہیں ہو سکے گی تو فرمایا وہ رب ہے مشرق اور مغرب سب کا رب کے لفظی معنی اگرچہ ہمارے ہاں زیادہ مشہور ہو چکے ہیں پالنہار پروردگار پرورش کنندہ لیکن یہ ذہن میں دیکھئے اس کا اصل مفہوم ہے مالک ہونا مالکِ عرض و سما رب البیت گھر والا گھر کنھر کا مالک رب المال مال والا یہ تجارت وغیرہ کے اندر یہ ہے مزاربت میں جو ہوگا کہ ایک ہے جس کا مال ہے ایک ہے جس کی محنت ہے رب المال وہ ہے جس کا روپیہ لگا ہوا ہے تو رب در حقیقت مالک کے معنی میں اور یہ اس کا چونکہ منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کی ملکیت ہوگی آپ چاہیں گے کہ اس میں بڑھوتری ہو ترقی ہو آگے بڑھے تو اس میں وہ پرورش کرنا پروان چڑھانا اس کے نتیجے کے طور پر شامل ہوا ہے ورنہ رب کا اصل مفہوم جو ہے وہ ملکیت ہے مالک ہونے کا مفہوم ہے تو یہاں فرمایا وہ آسمان یہ زمین مشرق اور مغرب کا مالک ہے آقا ہے رب ہے مختار مطلق ہے اس کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں فتخذ ہو وکیلا اب یہ بھی وہی باطنی کیفیت ہے پس اسی کو پکڑو اپنے وکیل کے حیثیت سے وکیل کہتے ہیں کارساز جس کے حوالے آپ اپنا معاملہ کر دیں آپ کا مقرمہ کوئی چل رہا ہے آپ نے وکیل کر لیا بس وکیل کر لیا آپ گویا کہ آپ مطمئن ہیں وہ وکیل مدافعت کرے گا وہ وکیل آپ کے مفادات کی جو ہے وہ نگرانی کرے گا دیکھ بھال کرے گا تاریخ آری ہے اس میں نبٹ لے گا یہ ساری چیزیں قانون اب اس نے پڑھنا ہے آپ کے لیے نکتے اس نے نکالی یہ وکیل ہے تو وکیل وہ ہے کہ جسے کوئی کام سوپ کر آدمی مطمئن ہو جائے اور اسے سمجھے یہ میرا کارساز ہے میرا کام یہ کر دے گا یہ وکیل ہے فتخذ ہو وکیلا بس اسی کو پکڑ لو کہ وہی مکیل ہے یہ در حقیقت توحید کا وہ ایک بڑا منطقی نتیجہ ہے جس کو کہ جیسا کہ میں نے بارہارس کیا ہے کہ یہ باطنی کیفیات جو ہے توحید کی ان پر بہت کم غور ہوا ہے ان پر غور کیا ہے صرف صوفیاء نے اس لیے کہ یہ فقہ کا یہ موضوع نہیں ہے فقہ کی کتابیں لکھی جائیں گی ان میں یہ چپٹرز ملیں گے نہیں کسے توقل کسے کہتے ہیں اور مقام رضا کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فقہ کے موضوعات نہیں فقہ تو بحث کرے گی طہارت سے نماز کے ارکان سے یہ تمام چیزیں جو ہے پانی کونسا پاک ہے کونسا پانی ناپاک ہے فقہ تو یہاں سے چلے گی اس مجلے سے یہ چیزیں اکثر ہو بیشتر جب سے وہ فقہی جو تصور ہے دین کا وہ غالب ہوا ہے ذہنوں کے اوپر تو دین کا یہ جو دوسرا اسپیکٹ ہے اور بدقسمتی یہ ہوئی کس پیشلائزیشن ہمارے ہاں ہو گئی صوفیہ نے یہ حصہ لے لیا اب اس میں آپ پڑھیا امام غزالی نعلوم ہوگا کہ ایک ایک چیز کی بال کی خال نکال گئے توقل کے کیا مراتب ہیں کیا درجے ہیں کس کس مراتب سے آدمی جو ہے متوقع جو ہے وہ گزرتا ہے اس کی سب سے بلند ترین منظر توقل کی کونسی ہے یہ ساری چیزیں توقل ان کا ایک بہت بڑا موضوع ہوگا اسی طریقے سے راضی برہ رہنے کا معاملہ تو یہ چیزیں ہمارے ہاں تقسیم ہو گئی ہیں بدقشبتی سے اور ایک ستم بالائے ستم یہ ہوا ہے کہ اس فن کے لیے ایک علیدہ ایسا نام اختیار کر لیا گیا جس کا کتاب و سنت سے کچھ تعلق نہیں تصوف نہ قرآن کا لفظ ہے نہ حدیث کا لفظ وہ تصوف سے ویسے ہی آدمی جو ہے وہ الرجک ہو جاتا ہے پھر اس پر ایک اور تیسرا ردہ ہوا ہے ظلم پر ظلم پر ظلم جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بعض ادرات ایسے تھے کہ جو فلسفی بھی تھے صوفی بھی تھے اب ان کے جو نظریات فلسفیانہ تھے وہ سمجھا گیا کہ وہ بھی تصوف کا جذب لازم ہے وعدت الوجود وعدت الوجود تصوف کی شئے نہیں ہے وعدت الوجود در حقیقت فلسفے کا مسئلہ ہے وعدت و شہود ہو وعدت الوجود ہے یہ فلسفے کا ہے نیچر آف ایکزسٹنس اور یہ حادث اور قدیم کے درمیان کیا ربط ہے اللہ کی ذات ہے قدیم کائنات ہے حادث ربط حادث بالقدیم یہ کس طرح سے ہے اس کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے وہ ظاہر بات ہے جو بھی ذہین آدمی ہوگا اور فلسفے کے اس سطح پر ہوگا اس کے سامنے تو یہ مسئلہ آئے گا عام آدمی کہے گا چھوڑو جیے دفعہ کرو کیا ضرورت ہے اس کی بس اللہ کا حکم ہے اللہ کا کتاب اللہ کے رسول کے حقان اس پر عمل کرو ٹھیک ہے اس کی سطح پر یہی بات ٹھیک ہے لیکن اس کی سطح پر اس کو تو وہ تو مجبور ہے میں نے الفاظ استعمال کے اسلام کی نشت اثانیہ پر کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مجبور ہوتے ہیں جیسا پیاسہ جو ہے وہ تو پانی کی تلاش پر مجبور ہے جسے پیاس نہیں لگی ہے وہ کہے گا خامقائی اپنی جان الکان کرنا کیا ضرورت ہے یہ تو اسے پتا ہے جیسے پیاس لگی ہوئی ہے اس کی جان پر بنی ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہوگا پانی کی تلاش جو ہے وہ کرے گا اسی طرح جن لوگوں کے ذہن میں وہ سوالات اٹھکڑے ہوتے ہیں وہ تو اس کے پیچھے لگتے ہیں دوسروں کو نظر آتا کہ خامقہ کی یہ تین و قال ہیں خامقہ کیا ضرورت ہے ان مسائل میں تو اس وقت جو بات میں کہہ رہا تھا مجھے اس موضوع پر بات نہیں کرنی کہ یہ ردے تین چڑھ گئے ہیں ایک تو یہ کہ سپیشلائزیشن ہو گئی دین کی یہ باطنی کیفیات وہ علیدہ کر لی گئی ظاہری معاملات یہ یہ فقہ کا موضوع ہو گیا اور یہ دوسرا فن بن گیا اس کے اوپر ظلم مزید اس کے لئے اسطلاح بھی قرآن کی اسطلاح چھوڑ کر حدیث کی اسطلاح چھوڑ کر احسان والی اسطلاح کو ترک کر کے تصمیل طلب اختیار کر لیا اس سے بھی ایک ہجاب پیدا ہوا اس کے اوپر تیسرا ظلم یہ کہ کچھ حضرات کے جو صوفی تھے جنہوں نے اس موضوعات سے بیسے کیے وہ فلسفی بھی تھے ان کے حوالے سے ان موضوعات کو جن کا تعلق تصمیل سے نہیں فلسفی سے ہے اسے بھی انٹیگرل پارٹ جو ہے جو اس میں لا ینفق سمجھ لیا گیا تصمیل کا اس طریقے سے ہوتے ہوتے اس دور میں جیسے کہ میں نے کل جمعہ میں عرض کیا تھا اور علامہ اقمال کی کوٹیشن سنائی تھی کہ سب سے بڑی گمراہی تو یہی ہے آدمی آج جو ہے وہ مادیت کے اندر لپٹ گیا ہے اور روحانیت سے انسان جو ہے بلکل بے بہرا ہو گیا یہاں تک کہ ہماری مذہبی فکر جو ہے وہ بھی بہت حد تک جو مادی پہلو ہے دین کا اسی میں علج کر رہ گئی ہے وہ باطنی کیفیات جو ہے وہ اس کے موضوع میں چھاگنی دے رہی اب یہاں پر دیکھئے تبطل کٹ جانا اب تبطل کی ظاہری شکل کر لی جائے تو وہ تو حرام ہے ہمارے دین میں یہ کہ آپ کٹ جائیں معاشرے سے انٹی سوشل جو کانسپٹ ہے اور یہ رہبانیت لا رہبانیت افر اسلام یہ تبطل ایک باطنی کیفیت ہے اندر آدمی خلوت در انجمن ہے سب میں سب کے ساتھ ہیں لیکن کسی کے بھی ساتھ نہیں ہے اس کے باطن کی کیفیت جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا ایک ربط اور تعلق ہے امید خوف سب صرف ذات ماری تعالیٰ کے ساتھ یہ ایک کیفیت ہے اس کو خلوت در انجمن کہا گیا اسی کو بے ہما با ہما کہا گیا با ہما سب کے ساتھ رہو بے ہما کسی کے ساتھ رہو تمہاری ساری جو کیفیات باطنی ہیں ان کا ارتکاد ذات باری تعالیٰ پر ہو جائے کسی اور کے ساتھ تمہارا کوئی قلبی رشتہ باقی در ہے ہاں جس کا جو حق ہے وہ ادا کرو بیوی کا حق ہے وہ اتھ کو ادا کرو اولاد کا حق ہے وہ ادا کرو پڑوسی کا حق ہے وہ ادائے حقوق کا فلسفہ ہوگا لیکن یہ کہ در حقیقت وہ باطنی رشتہ جو ہے وہ صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اب یہ ظاہری کیفیت نہیں ہے یہ باطنی اور نفسیاتی کیفیت ہے اسی طرح رب المشنق والمغرب اب یہ دو دلیلیں لائی جا رہی ہیں مشنق و مغرب سب اس کے اختیار میں ہیں نمبر ایک سب اسی کے ملکیت ہیں لا الہ الاہ اس کو منفی انداز میں کہا اس کے سوا تو کوئی معمود ہے ہی نہیں لہذا نتیجہ کیا نکلا فاتخذ ہو وکیلا بس تمہارا توقل اس کے سوا کسی اور کی ذات پر نہیں ہونا چاہیے اگر توقل کسی اور کی ذات کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ منسلک ہو گیا تو گویا کہ آپ باطن میں مشرک ہیں چاہے آپ ظاہر میں کتنے بڑے بواحد ہو یہ وہ بات ہے نوٹ کیجئے جو سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے کہ پوری تورات کی تعلیم کا جو لب لباب ہے وہ بیان کیا گیا وہ کیا ہے وَعَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجْعَلْنَاهُ حُدَلْ لِبَنِ اسرائیلِ اللَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا تورات کی کتاب کا خلاصہ نب لباب میرے سوا کسی اور کو اپنا کارسازہ بنا لینا تبکل اور اس دنیا کے اندر انسان ظاہر بات ہے امیدیں وامستہ کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے یہ میرا کام کر دے گا اس کے ہاتھ میں اختیار ہے کچھ یہ میری پرسنل ریپورٹ اچھی کر دے تو میری ترقی ہو جائے گی فلاں کا یہ معاملہ ہے اس کا یہ معاملہ ہے اسباب کے اندر چونکہ ہم جکڑے ہوئے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اپنے مشاہدے کی وجہ سے ہمارا توقل بھی ہوتے ہوتے وہ ان اسباب کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے بس یہی تو محجوبیت ہے یہی اللہ سے دوری ہے اب یہ اسباب جو ہے مسبب الاسباب سے انہوں نے آپ کو کاک دیا اب تو آپ اسباب کے بندے بن گئے ہیں آپ کی ساری ذہنی توقل کی کیفیت وہ ان اسباب کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے یہی ہے گمراہی اس کو فرمایا سورہ تغابل کی آیت چونکہ وہ ہمارے منتخب نساب میں اسے بھی آپ نوٹ کر لیجئے وہاں جو آیت آئی ہے دوسرے رکوں میں وہ دلیل کے درجے میں اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں وہی بات یہاں کہی نہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوں جب اس کے سوا کو معبود نہیں جب کوئی موثر حقیقی نہیں جب کوئی فائل حقیقی نہیں لا موثر فی الحقیقت ولا فائل الا اللہ تو اب کدھر ادھر دیکھنا کائے کو بس اسی کو پکڑ لو اسی کے اوپر سارا اپنا بھروسہ توکل صرف اس کی ذات پر اسی طریقے سے یہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ سورہ نساب میں تین مرتبہ سورہ احضاب میں دو مرتبہ الفاظ آئے ہیں کفا باللہ وکیلا اب یہ الفاظ جو ہے یہ بہت آسان ہے میں نے بھی پڑھ دیئے آپ نے بھی پڑھ دیئے لیکن یہ کہ باطنی کیفیت میں دیکھیں کبھی جہاں چھیں اپنے آپ کو کیا واقعیتاً دل مانتا ہے اس بات کو کافی ہے اللہ بطور کارساز کیا اس کے اوپر واقعیتاً دل ٹھکا ہوا ہے جبا ہوا ہے اس کے اوپر طبیعت جو ہے مطمئن ہے معاملہ جو ہے وہی میں نے جیسا کیا جو اسباب ہیں مادنی اسباب ہیں لوگوں کا معاملہ ہے کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے کسی کے پاس کوئی طاقت ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اچھا پھر ہمیں حکم یہ بھی ہے اس کو بھی بیلنس کیجئے حکم یہ بھی ہے کہ اسباب سے مستغلی نہیں ہونا اسباب کا بھرپور استعمال کرنا یہ بھی جرم ہوگا اگر آپ نے اسباب کا استعمال پر کر دی جرم ہوگا توقل کی وہ تعلیم نہیں ہے آپ اسباب اعدو لہم مستطعتم جتنی بھی استطاعت ہے ساز و سامان فراہم کرو اسلحہ فراہم کرو گھوڑے بان کر رکھو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنے بھی وسائل ضروری ہیں آپ اسباب اعدو لہم مستطعتم جتنی بھی استطاعت ہے ساز و سامان فراہم کرو اسلحہ فراہم کرو گھوڑے بان کر رکھو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنے بھی وسائل ضروری ہیں فراہم کرو اوپر بھروس آنا ہو جائے اب یہ ہے وہ بال کس جیسی باریک جو میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ اصل میں تو پل سرات کے بارے میں جو وہ الفاظ آئے ہیں وہ پل سرات صرف وہاں نہیں ہے پل سرات تو یہاں دنیا میں ہے اس لیے کہ واقعیتاً ذرا سا ادھر ہو جائیں گے تو اگر آپ اسباب سے مستغنی ہو گئے تو اللہ کا ایک حکم ختم ہو گیا توڑ دیا آپ نے اگر ذرا سا اسباب کے ساتھ رشتہ ذہنی قائم ہو گیا تو توقل اس پر ہو گیا اب یوں سمجھئے کہ اس کے بیچ میں وہ بہا باریک سا راستہ ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اس پر چلنا ہے بھر پور استعمال کرو اسباب کا لیکن تمہارے قلب و ذہن کے اندر توقل کا کوئی شائبہ ان اسباب کے ساتھ نہ ہو یہ ہے در حقیقت کہ جو اب سارا انتہان اس میں ہے ذرا ادھر گئے تو گمراہی ذرا ادھر گئے تو گمراہی وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْنًا جَمِيلًا اور صبر کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں میں نے جیسا کہہ کیا تھا کہ پہلے میری رائے یہ تھی کہ ساتھ ہی آیات ہیں اس سورہ مضمی کی کہ جو تیسری وحی ہیں وہ ساتھ ہی آیات جیسے ساتھ آئیتیں سورہ نون کی ساتھ ہی آگئے آئیں گی سورہ مدسر کی لیکن میں نے اب اپنی رائے میں ترمیم کی ہے یہ جو تیسری وحی ہے یہ یہاں تک ہے دسویں آیت تک وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور صبر کرو اس پر جو وہ کہہ رہے ہیں معلوم ہوا کہ ابھی پرسیکیوشن صرف وربل تھی ابھی حضور پر کوئی فیزیکل جو ہے حملہ نہیں ہوا تھا وہ جو ہم پچھلی سورتوں میں ہم دیکھ قَادُوا يَقُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا وہ تو ٹوٹ پڑتے ہیں ان کے اوپر وہ تو قریب ہے کہ تکہ بوٹی کر دیں یا جیسے اس سے کہ پہلے آیا تھا فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُ قِبَلَكَ مُحْتِعِينَ عَنِ الْيَمِينَ وَعْنِ شِمَالِ عِزِينَ یہ جو کیسی آتی ہے یہ بات کی پیداوار ہے پہلی بات کیا تھی اور اس کو سمجھ لیجئے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو پس منظر ہے منطقی ربط ہے اس کو سمجھ لیں پہلی خبر جو آئی ہے مکہ والوں کو ملی ہے اس سے پہلے نہ حضور کا کوئی دعویٰ تھا نہ حضور کوئی یعنی کسی کاہن کے زیر تربیت رہے تھے نہ کوئی خاص آپ کا اس نوع کا ذوق تھا تاجر تھے شریف آدمی تھے تاجر الصدوق الامین سچا اور امانتدار تاجر السادق الامین یہ خطاب پایا تھا اچانک خبر اڑی مکہ کے اندر کہ محمد چند دن رہے تھے وہاں غارِ حراء میں کوئی فرشتہ آیا ہے کوئی اس طرح کا ایک بات کہہ رہے ہیں پہلا رد عمل جو معلوم ہوتا ہے کہ دماغی اعتباضوں ٹھیک نہیں رہا یا معلوم ہوتا ہے کوئی آسیم آگیا کوئی جن ہے جو آگیا جن دیکھا جسے انہوں نے فرشتہ سمجھا ہے تو یہ دو جو رد عمل تھے ابھی میرے نظرین اس میں مخالفت کا پہلو نہیں تھا فوری طور پر ایک طبعی رد عمل منطقی رد عمل ناواقف لوگوں کا رد عمل جو نبوت و رسالت سے واقف ہی نہیں تھے وہ تو حضرت ورقہ ابن نوفل نے پہچان لیا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا اس لیے کہ انہوں نے تو طورات کا متعلق کیا انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا کانا یکتبو طورات اب العبرانیہ عبرانی زبان میں وہ طورات لکھتے تھے پڑھتے تھے تو ان کا تو معاملہ اور تھا لیکن عام آدمی کا تصبر کیجئے ان کے ہاں نبوت و رسالت کا کوئی تصبر رہا ہی نہیں تھا تو پہلا رد عمل فطری یہی تھا اور اس پر وہ آیات نازل ہوئیں نون والقلم وما یسترون ما انتا بے نعمت ربکا بے مجنون وَإِنَّ لَكَ لَا عَجْنًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْسِرُ وَيُبْسِرُونَ بِأَيَّكُمُ الْمَفْتُونَ ہِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ بِمَنْ غَلَّانْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ یہ بلکل اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے اس میں صرف دل جوئی ہے آپ کو اتمنان دلائی جا رہا ہے تشفی دلائی جا رہی ہے اس کے لیے آیات میں ایک طرح سے بلواستہ خطاب جو ہے ان لوگوں کی طرف بھی ہے لیکن براج راز خطاب نہیں کہ کسے کہہ رہا ہے کہ دماغی توادن ٹھیک نہیں رہا یہ وہ کہ جو اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہے تمہارے اپنے سامنے ان کا کردار ہے ان کی شخصیت ہے اِنَّكَ الْعَلَا خُلُقِنْ عَزِيمِ خطاب حضور سے سنایا ہونے جا رہا ہے یہ ساری کیفیت اب اسی کا تعلق جوڑ لیجئے وَاسْبِرْ عَلَا مَا يَقُولُونَ اے نبی اب صبر کیجئے اس پر دو یہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ اس کے بعد بھی مسلسل یوں سمجھئے کہ کم کم از کم تین برس تک کیفیت یہ رہی ہے یہ پرسیکیوشن کے جب تاریخ میں بیان کرتا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عدوار میں کہ پہلا دور جو ہے پرسیکیوشن کا کہلے تشدد کا کہلے مخالفت کا کہلے مذررت رسانی کا کہلے اس کے بارے میں دو باتیں آپ نوٹ کر لیں نمبر ایک وہ صرف وربل پرسیکیوشن تھی زبانی ابھی اس میں فیزیکل ایسولٹ کا ایلیمنٹ شامل نہیں تھا مارنا پیٹنا یہ نہیں اور نمبر دو یہ کہ وہ صرف حضور کی ذات کے ساتھ تھے کسی دوسرے کو ابھی ستانے کا کام شروع نہیں کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے اور یہ بات ناکول ہے منطقی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یعنی جب ذرا بات آگے بڑھی مخالفین بھی یہ سمجھتے تھے کہ اصل میں اگر ان کی قوت ارادی کو ہم کچل دیں تو بات نہیں کہ یہی ختم ہو جائے گی کسی اور کو چھڑنے کا فائدہ کیا درخز کی جڑ کٹ دو خب کا ایک ایک پتہ علیدہ کرنا کیا حاصل ہے اگر ان کی قوت ارادی کچل دی جائے اور ان کی کیریکٹر اسیسینیشن ہم کر دیں تو پھر یہ دعوت جو بھی ہے یہیں کی یہی رہ جائے گی اس کی آگے کوئی گروت نہیں ہوگی تو ان دونوں الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھئے کہ ایک تو یہ ہے کہ قوت ارادی کو کچل دینا جس کا کہ سورہ نون میں اختتام اسی پر ہوا ہے یہ آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں دونوں ترجمے میں بیان کر چکا ہوا کہ جیسے نگاہوں کے ذریعے سے وہ آپ کو فسلا دینا چاہتے ہیں آپ کے قوت ارادی کو مسمحل کر دینا چاہتے ہیں جیسا کہ بعض عامل لوگ کرتے بھی ہیں اور بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ وہ ایسے عاملوں کو لے کر آئے تھے جو وہ اپنی خصوصی ریاضتوں کے ذریعے سے اپنی آنکھ کے اندر ایک قوت جو ہے جمع کر لیتے ہیں مسلسل بش کر کر کے آنکھ میں ایک خاص طاقت ایسی ہو جاتی ہے ان کی نگاہ میں کہ وہ جب نگاہ ڈالتے ہیں کسی پر تو دوسرا آدمی جو ہے وہ اندر سے ہل کر لے جاتا ہے یہ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا ہے اب بھی یہ لوگ جو ہے جو شعبدے دکھاتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک خاص جلال وہ پیدا کر لیتے ہیں اپنی نگاہوں کے اندر تو یہ ایک تو یہ کہ دیکھتے ایسی نگاہوں سے جیسے کہ آپ کو فسلا دیں گے یا یہ کہ خاص طور پر ایسے آمینوں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں کہ آپ کی قوت ارادی جو ہے اس کو وہ کچل دے اپنے اس طرح کے عمل کے ذریعے سے اگر یہ ہو جاتا تو بس بات ختم ابو بکر کو چھیڑنے کا کیا فائدہ ہے ابھی کسی اور سے کوئی اور بات کرنے کا کیا فائدہ ہے یہ تو پھر جب محسوس ہوا کہ محمد بھی ڈٹے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تو جنگل کی آگ کی طرح یہ دعوت اب پھیل رہی ہے اور دو طبقے ہمارے معاشرے کے ایسے ہیں کہ ان تک یہ پہنچ گئی بات اور پہنچ رہی ہے تو وہ ہمارے لیے گویا کہ باروت کے ذخیرے میں چنگاری پڑنے والی بات ہوگی یعنی ایک ہمارا نوجوانوں کا طبقہ ایک ہمارا غلاموں کا طبقہ ان دو رو تک اگر یہ دعوت پہنچ گئی تو پھر ہمارا یہ پورا نظام جو ہے جیسے کہ کوئی باروت کا ذخیرہ نیچے اور اوپر آپ کا محل ہو تو باروت کے ذخیرے میں ایک چنگاری ہوگی تو وہ محل دوڑ جائے گا تو یہ نظام ہو جائے گا پھر انہوں نے کہا کہ اب انہیں پکڑو اور انہیں مارو اور ان کو عذیت پہنچاؤ اس میں یہ کہ حضور پر زور ان کا نہیں چلا زیادہ دوسرے فیز میں اس لیے کہ حضور کو خاندان کی پشت پناہی حاصل نہیں ابو طالب کی وجہ سے اس میں جو زیادہ پرسیکیوشن ہوئی ہے فیزیکل وہ غلاموں کی ہوئی ہے یا پھر نوجوانوں کی ہوئی ہے کہ جن کے اوپر ان کے بزرگوں کو گویا کہ اختیار حاصل ہوتا ہے حقوق ہوتے ہیں انہوں نے مارا بھی ہے بھوکا رکھا ہے باندھ دیا ہے سخت عذیتیں پہنچائیں ہیں یہ سب کچھ ہوا ہے اونچے گھرانے کے نوجوانوں کے ساتھ مصب بن عمیر کے ساتھ عثمان ابن افان کے ساتھ سعید ابن ابی وقاس کے ساتھ جتنا بھی ہو سکتا تھا کیا گیا اور جو بیچارے غریب تھے لوگ محنت مزدوری کرنے والے جیسے کہ خبابل الارت لوہار تھے مزدوری پیشہ کرتے تھے یا یہ کہ غلام تھے جیسے کہ حضرت بلال تھے ابو فقی تھے نضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تو ان پر پھر تشدد ہوا ہے فیزیکل پرسیکیوشن اور یہ سن چار نبوی سے شروع ہوا ہے یعنی آغاز وحی کے بعد جب چار سال گزر گئے تب ہوا ہے یہاں یہ ہے اس کو پھر جوڑ لیجئے یہ سورہ حجر کی آیت یہ وہ وربل پرسیکیوشن ہے اس سے حضور کو سنبہ پہنچتا تھا فرمایا یہ وحجرہم حجرا جمیلا جو ہے ایک اعتبار سے تو پہلے بات آ چکی ہے تبتل الیہ تبتیلہ لیکن وہ چونکہ خالص باطنی کیفیت ہے وحجرہم حجرا جمیلا کے اندر اس کا ایک ظاہری ایلیمنٹ بھی ہے ان سے علیدگی اختیار کر لیجئے لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہے یہ مضمون وہ ہے جو ہمارے منتخب نصاب میں سورة الفرقان کے آخری رکو میں آتا ہے وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَانُوا سَلَامًا اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن وہ ہے جب ان سے جاہل علجتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی سلام یعنی فرض کیجئے کسی نے آپ سے بات شروع کی آپ نے بھی اپنی بات اس کے سامنے رکھی لیکن آپ تو محسوس ہو گیا یہ سمجھنا نہیں چاہ رہا ہے یہ علجنا چاہ رہا ہے یہ خامخواہ کو بحث کے اندر مجھے علجانا چاہ رہا ہے اس کی نیت جو ہے بات سمجھنے کی نہیں تو فوراً بجائے اس کے کہ آپ بھی اب لٹا پین رہے اس کے ساتھ اور جیسے اس کا پارا چڑھے آپ کا بھی پارا چڑھنا شروع ہو جائے تو اس کا حاصل کچھ نہیں نقصان ہے اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا نقصان پہنچ جائے اس لیے فوراً جیسے ہی محسوس ہو اچھا جی آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی اس وقت میری سمجھ میں بھی کوئی خاص بات ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی پھر کبھی ملیں گے پھر ملاقات کریں گے اس وقت کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں بس یہ کہہ کر خوبصورتی کے ساتھ جب ان سے مخاتب ہوتے ہیں یا علجتے ہیں جاہل لوگ جاہل عربی میں کہتے ہی اصل میں انپڑ کو نہیں جاہل کہتے ہیں عالم کے مقابلے کا لفظ جاہل نہیں عربی میں جاہل کہتے ہیں جذباتی آدمی مشتعل مزاج آدمی جو عقل کی بجائے جذبات کی پیروی کرنے والا وہ جاہل ہیں جاہل کے مقابلے میں حلیم کا لفظ آئے گا حلیم التبع انسان اس کے مقابلے میں جاہل ہے عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں ہے عالم کے مقابلے میں امی کا لفظ لائیں گے انپڑ کا لفظ لائیں گے یہ دوسری بات ہے بالکل تو یہ فرق ہے ذہن میں رکھئے تو اذا خاتبہم الجاہلون قالو سلامہ وہ بات کہی گئی ہے وَاسْمِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا تو اے نبی آپ سبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں اور ان سے علیدگی اختیار کر لیجئے یہ علیدگی ظاہری بھی ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا وہ تبطل صرف بات نہیں تھا اس میں ظاہری ہے لیکن ظاہری میں بھی خوبصورتی کے ساتھ تاکہ دوبارہ ملنے بات کرنے کا موقع برقرار رہے تو میرے ندیک یہ آیات در حقیقت اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ طَبِيلًا کے زیل میں آ رہی کہ یہ جو اس وقت آپ کے دعوت و تبلیغ یا لوگوں پہ جو رد عمل ہوا ہے لوگوں میں جو چہمے گوئیاں ہوئی ہیں لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کا دماغی تبادل ٹھیک نہیں رہا شاید کوئی بدروح جو ہے اس نے ان پر قبضہ کر لیا ہے یا عصیب زدہ ہو گئے ہیں ان چیزوں میں اب آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور آئندہ کے مراحل کے لیے جیسے آپ کو چاہے اس نفس کو کچلنے کے لیے اور چاہے قرآن کو براہ راست اپنے اندر اتارنے کے لیے قلب اور ذہن اور زبان کی موافقت کے ساتھ اقوام و قیلہ کے ساتھ جیسے رات کو جاگنا ہے یہ آپ کی ایک مشقت ہے اور قرآن کو اپنے اندر جذب کرنا ہے ایسے ہی ان کیفیات کو اپنے اندر پیدا کرنا باطنی اعتبار سے یہ ضروری ہے وَزَرْنِي وَلْمُكَذَّبِينَ أُولِ النَّعْبَ یہ اب آگے کی نو آیات جو ہے ٹائم کتنا ہو گیا ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا جی میرا خیال آدھا گھنٹا توڑ لے رہا ایک گھنٹا بیس میں چلیے اب یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ میں نے جیسا کہ عرص کیا ہے کہ یہ جو چار صورتیں ہیں ان میں ہر ایک میں تین تین مضمون ضرور ہیں ایک خطاب خصوصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ شروع میں ہیں سورہ علق میں بھی سورہ قلم میں بھی سورہ مضمل میں بھی سورہ مدسر میں بھی نمبر دو مخالفین اور معاندین ان کا ذکر ان کے ذکر میں دو بات ہیں اے نبی چھوڑیے ان کو میرے حوالے کیجئے آپ ان کے طرف التفاق نہ کریں آپ ان کے بارے میں غور نہ کریں ان کے بارے میں سوچ بچار بھی نہ کریں بلکہ یہ کہ یہ نفذ اگرچہ قرآن مجید کے ذمہ میں تو مناسب نہیں ہے لیکن ہماری عام جو کلوں کے لنگ مجید انہیں دفع کریں آپ انہیں مو نہ لگائیں وَحْجُرْهُمْ حَجُرًاً جَمِيلًا اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق جائے وہ جڑ جائے گا انہیں ہمارے حوالے کریں ہم ان سے نمٹ لیں گے ان کو جو بھی کیفرِ کردار تک پہنچانا ہے یہ ہمارے ذمہ ہیں اور تیسرے آخرت کا مصبور اس لیے کہ یہ بنیاد ہے اس پورے انذار کی اور دعوت کی نقطہ آغاز جو ہے وہ آخرت کا ایمان ہے یہ تین مدامین آپ کو دیکھیں گے سورہ علق میں بھی یہی تین مدامین سورہ مددسر میں یہی تین مدامین سورہ مدزمیل میں یہی تین مدامین سورہ قلم میں جو ہم پڑھ چکے ہیں آپ فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِين سورہ علق میں مُكذِّبین میں سے خاص طور پر ابو جہل کا ذکر ہے نام نہیں ہے سورہ مددسر میں ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے سورہ قلم میں جمع کی صورت میں بھی آیا ہے اور واحد کی صورت میں بھی آیا ہے واحد مہا مراد جو ہے ولید بن مغیرہ ہے اور جمع کا انداز وہی ہے وہ یاد ہوگی وہ آیت آپ ادرات کو ذرنی وَالْمُكَذِّبِين حاد الحدیث فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُوا بِحَاد الحدیث سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُون وَأُمْنِي لَهُمْ إِنَّا كَهْدِي مَتِين تو اے نبی چھوڑیے مجھے اور ان لوگوں کو جو اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں میں ان کو آہستہ آہستہ ان کا استدراج کرتا ہوا لے آؤں گا آپ درائی نے محلت دیجئے وہی مضمون یہاں ہے وَذَرْنِي وَلْمُكَذِّبِينَ وَلِنْنَعْمَةُ اے نبی چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں ظاہر بات ہے کہ یہ کیفیت یہ کافی بات کی صورت ہے جس کا نقشہ کھیچا جا رہا ہے جھٹلانا اب آل بور تک کشمہ کش شروع ہو چکی ہے حضور کے دعوے کی نفی پوری شدت کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ یہ سب خامہ ڈھکوصلہ بنایا انہوں نے کہہ رہے ہیں یہ محی آئی ہے کوئی محی وغیرہ نہیں ہے کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے یہ اپنے خود یہ جو ہے یہ موضوع کر رہے ہیں کلام خود جوڑ رہے ہیں یا یہ کہ کوئی غلام ہے ان کے پاس جسے انہوں نے گھر میں بند کیا ہوا ہے بڑا عالم و فاضل غلام کہیں سے لے آئے ہیں یہ وہ انہیں ڈکٹیٹ کراتا ہے فَهِيَا تُمْ لَا عَلَيْهِ بُقْرَةً وَعَصِيْلَ یہ صبح شام ڈکٹیشن لیتے ہیں آکے ہم پر دھوستے باتیں کہ یہ اللہ کا کلام نہ وغیرہ وغیرہ یہ جو بھی باتیں ہوتی تھی وہ مکذبین کی بات ہے فَذَرْنِي وَلْمُكَذِبِينَ اَوْلِ النَّعْبَ خاص طور پر وہ مکذب جو نعمتوں والے ہیں سرمایہ دار ہیں مالدار ہیں مرفہ الحال ہیں چودری ہیں سردار ہیں جائیدادوں والے ہیں اصل میں تو تقزیب میں پیش پیش وہی تھے جیسے کہ دوسری مکی صورتوں میں ملاؤ قَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِهِ کہا سرداروں نے اس کی قوم کے اس لیے کہ سب سے بڑا جو تریٹ محسوس کرتے ہیں وہی لوگ محسوس کرتے ہیں عوام کو کوئی خاص بحث نہیں ہوتی ہے جیسی کہ آج کل کے اسطلاح ہے سائلنٹ مجورٹی عوام تو سائلنٹ مجورٹی ہوتے ہیں ان کو کیا ہے آج کسی اور کا اقتدار ہے ان کے گردنوں کے اوپر اس کا جوا رکھا کل کسی اور کا ہو جائے گا کیا فرق پڑا انہیں اس سے پہلے پندرہ سو آپ کو معلوم ہے کہ پندرہ سو چھبیس سے پہلے پہلی جنگ جو ہوئی ہے پانی پت کی تو اگر وہ جو لوگ تھے ابراہیم لوڈی کو بات سے مان رہے تھے اس کے بعد انہوں نے بابر کو مان لیا انہیں کیا فرق پڑا تو عوام جو ہے ان کی بات نہیں ہوتی خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ لوگ جن کے پابر بیسز ہیں معاشرے کے اندر جن کی سیادتیں ہیں قیادتیں ہیں چودراہتیں ہیں انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی نیا فکر نیا نظریہ نیا نظام اگر آیا تو تلپٹ ہو جائے گا اور ہماری جو اس وقت کی جو بھی ہمیں حاصل ہیں جو ترجیحات حاصل ہیں جو ہمارے یہاں پر ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں انہیں ایک خطرہ ہے جیسے کہ اللہمہ اقبال نے کہیں کہلوایا ہے کہ نظامِ قہنہ کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے ہوش میں آؤ گرڈ اپ یور لائنز کمر قسو میدان میں آؤ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اب یہ آنڈھی جو آ رہی ہے یہ تمہارے تمام مفادات کو جو ہے یہ بہا کر لے جائے گی تنکوں کی طرح یہ ہے اُلِ النَّعْمَ یہ لفظ ہے نوٹ کرنے کا وَزَرْنِي وَلْمُكَذِّبِينَ اُلِ النَّعْمَ چھوڑیے مجھے اور یہ نعمتوں میں پلے ہوئے بڑے مرفع الحال دولت مندلو سرداران قوم یہ چودری چھوڑیے مجھے میں ان سے نبٹنوں گا وَبَحِلْهُمْ قَلِيلًا انہیں تھوڑی محلت دیجئے آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں اب دیکھئے یہ جس تقرار کے ساتھ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا آپ انہیں محلت دیں ان کی رسی دراز کریں ابھی ذرا ہے ان کے بارے میں جلدی نہ کریں وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ان پر آپ کو جلدی کا معاملہ نہ کیجئے یہ میں نے ساری باتیں بیان کی ہے سال اصائل انبِ عذابِ واقعے میں چونکہ میری رائے وہاں یہ ہے کہ در حقیقت وہاں اشارہ ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ مضمون قرآن مجید کے اندر بار بار آیا ہے بار بار آیا ہے محل ہم جیسے میں نے ابھی سنایا آپ کو سورہ نور کے آخری حصے میں وَذَرْنِي وَمَنْ يُقَذِّبُ بِحَاذَ الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجِهُمْ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّا كَيْدِي مَتِينَ میں ان کو ذرا محلت دوں گا رسی دراز کروں گا پھر یہ میری پکڑ سے کئی بچ کر جانے والے نہیں ہے میں جب چاہوں گا جیسے کہ مچلی جو ہے اگر وہ کانٹا اس کے حلق میں پھنس چکا ہو کانٹے پر مسلی جو ہے وہ آگئی ہے تو آپ ڈھیل دیتے ہیں جائے جہاں پہ جانا کہاں جائے گی کانٹے میں پھسی ہوئی ہے پھر اس کے بعد کھینچتے ہیں آپ اس کو تو اللہ تعالیٰ بھی ان تمام لوگوں کو محلت دیتا رہا محلت دینے کی ایک غرض یہ بھی ہوتی تھی مقصد یہ بھی تھا کہ ان کا جو خوب سے باطنے ظاہر ہو جائے معلوم ہو جائے کہ کون کس حد تک جا سکتا ہے کس کے اندر کتنی خباست بھری ہوئی ہے ہر ایک کی خباست ظاہر تو تب ہی ہوگی ہے اس سے موقع ملے گا اور یہی جو ہے صورت تارق میں امہلہم اے نبی ان کو محلت دیجئے انہم یقیدون قیدن واقید و قیدہ فمحل القافرین امہلہم روائدہ اے نبی یہ بھی اپنی تدبیریں کر رہے ہیں چالے چل رہے ہیں ہماری بھی ایک تدبیر ہے ہم بھی اپنی تدبیر جو ہے اس پر اس وقت عمل پیراں ہیں تو اے نرہ آپ ان کو محلت دیجئے چھوڑیے ان کے بارے میں زیادہ فکر نہ کیجئے جلدی یہ کہ حساب ان کا چکا دیا جائے ان کا فیصلہ سنا دیا جائے یہ جلدی نہ کیجئے یہ ان تمام صورتوں کا ایک مضمون ہے اور یہ سمجھ میں آئے گا تب ہی جبکہ آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ نبی جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو شیر سنایا الرب ربن و انتنظر و العبد عبد و انتنقا نبی کتنا ہی بلن مقام پر ہو بہرحال بشر ہے یہ بشریت اس کی ذات سے منفت نہیں ہوتی وہ تمام احساسات وہ کیفیات وہ تمام چیزیں جو ہیں علائق دنیاوی بچہ جب حضرت ابراہیم جب عالم نظمے تھے حضور کی آنکھوں میں آسو آگئے غزوہ احد کے اندر حضور کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکل گئے جس پر قرآن مجید میں قریفت ہو گئی فورا آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رکھ دیا جواب آگئی لیسا لکا بین لمرے من شیع لیسا لکا بین لمرے شیع آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں تو یہ بربنائے طبی بشری جبکہ اس طرح کی کیفیات آ رہی تھی تو طبیعت کے اندر پیدا ہوتا ہے معاملہ کہ ان کی رسی کب تک دراز کی جائے گی یعنی کب تک گھو لنگی جائے گی آخر کار وہ دعا آپ کی زبان پر آئی جبکہ سفر تائب سے واپس آتے ہوئے جب آپ بانگ بھی تھوڑی دیر رکے ہیں پھر وہ فریاد زبان پر آ گئی اللہم ایلہ کاشکوزو فقووطی وقلت حیلتی وہوانی الانناس اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل کی کمی کا اپنی قوت کی کمزوری کا کہاں جاؤں کہاں فریاد کرو مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے دشمن کی حوالے کر دیا ہے مجھے کہ جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے اب یہ کیے یہ آئیے جو بھی فریاد ہیں اس پس مندر میں آپ ان آیات کو پڑھیں ذرنی چھوڑیں یہ مجھ پر چھوڑیں یہ معاملہ جو ہے میں انہیں صدا دوں گا وقت آنے پر ابھی مجھے امحل ہوں ابھی ان کو محلت دیجئے کہیں وہ محل آتا ہے کہیں امحل ہوں ہے یہ تمام جو ہے باب افعال سے بھی آ رہا ہے تمہیل تفعیل سے بھی آ رہا ہے تو وہی بات یہاں ہے اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو گیا جو میں نے کہا نا آخرت کا وہ مضمون آئے گا سورہ علق میں تین آیات میں پورا فلسفہ آخرت ہے سورہ مدسر جو اگلی سورت آئے گی اس میں تین آیات میں قیامت کا نقشہ کھیل دیا گیا ہے سورہ نون میں ایک پوری تمثیل کے پیرائے میں وہ باغ والے ان کا پورا واقعہ بیان کیا گیا اور وہاں سے لے کر اور یہاں جو ہے یہ قیامت کے دن کی سختی اور جہنم کے عذاب کی ایک جھلک دکھائی جا رہی کہ اے نبی اگر دنیا میں ان پر پکڑنا بھی آئی ہماری فرض کیجئے بالفرض تو آخر کیا یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے آنا تو ہمارے پاسے کہاں جائیں گے فرمایا ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں بڑی بھاری بیڑیاں جن کے اندر ان کو جکڑ دیا جائے گا اور روایات میں آیا ہے کہ وہ بیڑیاں بھی آگ کی ہوگی و جحیمن آگ ہے بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی و تامن زا غصتن اور وہ کھانا ہے جو ان کے حلق میں پھس جائے گا قرآن مجید میں دوسری جگہ پر شجرت الزقوم کا لفظ آیا ہے اس میں وہ مو ماریں گے بھوک سے بے تام ہو کر لیکن وہ کھانا جو ہے وہ ان کو جلا دے گا جھلس دے گا ان کے حلق میں پھسے گا یہ سب کچھ ہم نے فرام کیا ہوا ہے لیکن ذرا اس وقت ابی محلت دیجئے اب نوٹ کیجئے پہلے ہی چار سالوں میں اگر قصہ چکا دیا گیا ہوتا تو عمر فاروق کہاں سے آتے ہیں اسلام میں اور حضرت حمزہ کہاں سے آتے ہیں اسلام میں وہ تو سنچے میں ایمان لائیں دونوں وہ ایک اصد اللہ ہے و اصد رسول ہی ہے اور ایک وہ ہے جو عمر بن الخطاب فاروق عاظم بنے ہیں تو ظاہر بات ہے محلت دیجئے ابھی ابھی بلونا ہے اس کو جیسے مدانی کے اندر آپ نے ابھی بلونا ہے ابھی ان میں سے مکھن نکلے گا یہ نہ سمجھئے کہ ان کے اندر سرے سے کوئی مکھن باقی نہیں رہا ہے لیکن یہ کہ جھیلنا آپ کو پڑے گا وَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْنًا جَمِيلًا وَزَرْنِيمَ الْمُكَذِّبِينَ اَوْ لِلنْ نَعْمَةٍ وَمَحْلْهُمْ قَلِيلًا اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعْمًا وَطَعْمًا وَعُصَّةٍ وَعْزَابًا عَلِيمًا یہ تو ہوا جہنم کا معاملہ اب قیامت کا معاملہ اور قیامت کے بھی چونکہ مراحل ہے کئی ایک قیامت وہ ہے جب اس سعج اسے کہا گیا ہے جب اس کائنات میں قظیم حلچل ہوگی اور پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کے معنی یا دھنکی ہوئی اون کے معنی ہو جائیں گے وہ زلدرہ تو سعج اسے کہا گیا ہے یا اور ایک وہ قیامت جس دن کے کھڑے ہوں گے لوگ اصل میں لفظ قیامت اس کے لئے ہے جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور میں تمام جہانوں کے مالک کے دربار میں پیشی ہوں گی تو وہاں سے وہاں تک نفق اولہ نفق ثانیہ نفق سالسہ یہ جو مختلف مراحل ہیں ان میں سے ایک ایک کی جھلک دکھائی جا رہی ہے پہلے جہنم کی جھلک دکھا دی اب اس کے بعد قیامت یہ جو سورہ حج کی پہلی آئیت ہے فرمایا جس دن کے لرزیں گے کانپیں گے یہ زمین اپنے پہاڑوں سمیت کانپیں گے اور یہ پہاڑ ہو جائیں گے ایسی بھربری ریت کے ٹیلے کے جو فسلتی ہوئی ریت ہو اس کے لیے ایک صاحب نے بڑی اندہ تعبیر اختیار کی ہے ریگ سیال ایک تو مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے اس کا ایک تودہ ہے جمع ہوا ہے ایک ہوتی ہے وہ ریت بھربری ریت وہ فسلتی ہے وہ کسی کو سپورٹ نہیں دیتی تو معلوم یہ ہوا ہے کہ جب وہ اس ساہ میں پہلے وہ لرزہ جو آئے گا پہاڑوں کی جڑے بھی ڈھیلی ہوں گی اور وہ جو اس کے اجزاء آپس میں بندھے ہوئے بندش جو ہے ان کی وہ کمزور پڑے گی تو وہ بھربری ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے فسلتی ہوئی ریت اس کے بعد وہ مرحلہ آئے گا کہ پھر وہ جیسے کہ روئی کے گالے ہوتے ہیں پہاڑ چلیں گے اور اس کے بعد وہ روئی کے گالوں یا دھنکی ہوئی اون کے باندھ ہو کر وہ فضاء کے اندر پھین جائیں گے تو یہ تمام مختلف مراحل ہیں یہاں اس کا جو اولین مرحلہ ہے جس دن کے زمین اور پہاڑ کاپیں گے لرزیں گے اور اس لرزش کی وجہ سے اس کی بندش جو ہے آپس کی جو بندش ہے اس کے اجزاء کی ذرات کی اب ظاہر بات ہے کہ پتھر بھی تو ذرات ہی کا کا در حقیقت بنا ہوا ہے وہ جڑے ہوئے ہیں زیادہ بندش ہے مصبوط اسی کو آپ پیس دیتے ہیں پتھر کو ریت بنا دیتے ہیں اور یہ ریت جو ہے ساری کی ساری ہواوں کے مسلسل عمل کی وجہ سے پہاڑوں کی چٹانوں کو ہوا نے ریت مار کی طرح کام کیا ہے اور ان کو ہی تو یہ سہرہ بنا دیا ہے تو یہ تمام کے تمام پہاڑ اس وقت جو ہے وہ فسلتی ہوئی ریت کے معنید ہو جائیں گے اب یہاں خطاب برائے راشت ہو گیا اب تک کا خطاب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا یہاں اب وہ مکذبین جو جھٹلا رہے تھے اب اللہ تعالیٰ کے خطاب ان سے ہے اے سردارانِ قریش انہاں ارسلنا علیکم رسولا ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری جانب ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہدن علیکم تم پر گواہ بنا کر یہ لفظ جو ہے قرآنِ مجید کی ایک اہم اسطلاح ہے اور افسوس یہ ہے کہ اس کے مفہوم پر جتنی توجہ ہونی چاہیے تھی بہت کم دی گئی ہے اس دور میں آ کر اس کا وہ مفہوم جو ہے وہ نکھر کر سامنے آیا ہے ورنہ گواہ گواہ جو ہے حالات بتانے والا ہوتا ہے تو شاہد رسول کو اس معنی میں کہ وہ اللہ کے ہاں جا کر لوگوں کے حالات بتائے گا یہ بڑا پس پسہ سا مضمون ہے اس لئے کہ وہ تو اللہ کے پاس فرشتوں کی ریپورٹیں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو خود اپنا ذاتی علم موجود ہے پھر وہ مثل بھی تیار ہے تو فرشتوں کی جو ہے وہ مثلیں بنی ہوئی ہیں اصل میں شاہدن علیکم کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول کا بیسک فنکشن ہے جس قوم کی طرف اسے بھیجا گیا ہے اس پر حجت قائم کر دینا حجت قائم کر دینا یہ ہے شہادت علا کسی کے خلاف اور قیامت کے دن نقشہ کھیچا گیا ہے کہ اس دنیا میں رسول اپنی دعوت تبلیغ تلقین قولا عملا دین کو پیش کرتا ہے اس کا نمونہ اپنے کردار اور شخصیت میں پیش کرتا ہے حجت قائم ہو جاتی ہے لوگوں کے اوپر اور اس کے بعد قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو ہر امت کا رسول پہلے کھڑے ہو کر گواہی دے گا اے اللہ تیرا پیغام جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا now they are responsible یہ جس کو کہ ہماری جو عدالتی جو ترمنالوجی ہے اس میں کہا جاتا ہے prosecution witness اللہ تعالیٰ کی عدالت میں prosecution witnesses کی حیثیت سے سرکاری گواہ کی حیثیت سے رسول آئے گئے کہ اے اللہ تیرا پیغام اب ہم تک پہنچا ہم نے پہنچا دیا تھا یہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پیغام پہنچا نہیں now they are accountable they are responsible وہی بات جو کہ حضور نے آخری خطبے کے وقت جو بات کہی ہے وہ صحیح ترین تعبیر ہے اس کی کہ لوگوں سے پوچھا الا حل بلغتو سوالات کا مجمع تھا اور سب نے یک زبان کہا انہا نشدو انکا قد بلغتا و بیتا و نصحتا ہم گواہ ہیں حضور کہ آپ نے حق رسالت ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اب عرض کیا اللہم شدے اللہ تو بھی گوا رہے ہیں یہ مان رہے ہیں میں نے انہیں بات پہنچا دی اب ذمہ داری ان کی ہے یہ وہ سائی آف ریلیف ہے جب کندے پر سے بہت بڑا بوجھ اتر جائے ذمہ داری کا تو ایک آدمی سکون کا سانس لیتا ہے سائی آف ریلیف وہ ہے کہ جو حضور نے سن اللہ علیہ وسلم اس وقت لیا ہے اور پھر فرمایا اب تمہارے ذمہ ہے یہ کام لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ تو شہادت عَلَى النَّاسِ کا یہ مفہوم میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں سب سے پہلے مورانہ امیر ایسر اشلاحی صاحب نے پیش کیا تھا ان کی کتاب جو دعوت الدین اور اس کا طریقہ کار ہے اس کا جو سب سے اہم چیپٹر ہے وہ یہی شہادت عَلَى النَّاسِ اور یہ جب چھپا ہے ترجمان القرآن میں اشارات کی جگہ جبکہ یہ ابھی پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے اس کے بعد پھر مولانا محدودی نے تقریر کی ہے مراج پرزلہ سیالکوٹ میں وہ شہادت حق کے عنوان سے جماعت اسلامی کے اہم لٹریچر میں سے دعوتی لٹریچر کا وہ پیمفلٹ ہے تو یہ تصور جو ہے اکثر و بیشتر ہمارے ہاں اول تو یہ کہ ایک روایت جو ہے وہ اس میں آڑے آگئی ہے اس تصور کے لئے ہجاب بن گئی روایت یہ ہے کہ قیامت کے دن جب عصاق کتاب ہوگا تو مختلف قومیں جو اپنے رسولوں کی تقزیب کریں گے کہ انہوں نے تو ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچا ہے اللہ we are not accountable انہوں نے تیرا پیغام پہنچائے ہی نہیں اب رسول بہت یوں سمجھئے کہ ایک بڑی نازک صورتحال سے جب دوچار ہو جائیں گے تو امت محمد گواہی دے گی کہے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کے رسولوں نے ان تک بات پہنچا دی تھی اب وہ کہیں گے تم کون ہوتے تم تو بعد میں آئے ہو تم کیسے گواہی دے سکتے ہو تو وہ کہیں گے ہمیں ہمارے رسول نے بتایا اور ہمیں یقین کامل ہے اپنے رسول کی خبر پر اس کی منع پر گواہی دے رہے ہیں اب یہ روایت اپنی جگہ پر اور یہ اپنی جگہ صحیح ہو کہ یہ بھی واقعہ کبھی کسی وقت جو ہے قیامت کے بہت سے واقعات ہیں نہیں ہے لیکن اس پوری سلسلہ آیات کو جو قرآن مجید میں آیا ہے شہادت علی الناس کے موضوع پر ان سب کو صرف اس روایت کے ساتھ وابستہ کر دینا یہ تو در حقیقت ہمارا فعل ہے جس کے اندر خطا کا اور کوتاہی کا احتمال موجود ہے مہرانا شبیر عثمانی نے بہت اندگی کی ہے کہ اس میں اس تصور کو بھی رکھا ہے لیکن ساتھی یہ تصور بھی شامل کر دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اسے بہت ہی مدلل انداز میں اس کو پیش کیا ہے اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقضی عجائبہ ولا يشبع من العلماء یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے عجائب کبھی ختم ہی نہیں ہوگی لہذا کسی بات کو اس دلیل پر ردنی کر دینا چاہئے کہ یہ بات پہلے کسی دن نہیں کہی اس بات کو ایسس کیجئے ہاں صحیح حدیث کے خلاف مضمون ہو تو پھر ہمارے لئے جو ہے لمحہ فکری آ جائے گا حدیث کی سند بھی درست ہو لیکن یہ کیسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث اپنی جگہ پر درست ہے وہ بات اپنی جگہ پر کوری ہو رہی ہو لیکن یہ کہ اس کا دوسرا پہلو اور بھی موجود ہو ان تمام امکانات کو سامنے رکھ کر شاہدن علیکم تم پر گواہ بنا کر اور شہادت دیکھئے گواہی جب بھی ہوتی ہے کسی کے حق میں ہوتی کسی کے خلاف لہذا یا تو لام آئے گا اور یا علا آئے گا لام آتا ہے حق میں ہونے کے لئے القرآن حجت لکا او علیکا حضور نے فرمایا یہ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف اگر اس کو اپنا امام بناوگے رہنما بناوگے اس کے پیچھے چلوگے اس پر عمل کروگے یہ تمہارے لئے شفاعت کرے گا یہ تمہارے حق میں حجت بن جائے گا اور اگر تم اس کو اس کو رد کر دوگے اس کے خلاف چلوگے دعویٰ کروگے اس پر ایمان کا لیکن اس کے بتائے وہ رستے کو اختیار نہیں کروگے تو یہ تم پر حجت بن جائے گا تمہارے خلاف تو لام اور علا سے زمین و آسمان کا فرق آتا ہے تو قرآن مجید میں شہادت لام کے ساتھ بھی آئی ہے کُنُو قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ یہاں لام آیا ہے اے مسلمانوں انصاف اور قسط کے عالم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ طاقت کے ساتھ اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے جیسے وہ آئے دے تُو بھی محمد کی صداقت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تم اللہ کے دین کی گواہی دو اللہ کی دین کی گواہی قولاً بھی ہوگی عملاً بھی ہوگی اسی کو ہم کہتے اشہدو اللہ الٰہ اللہ اشہدو انہ محمد و رسول اللہ یہ ہماری قولی گواہی ہے ہم گواہی دے رہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہی ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہے تو یہ عملی گواہی ہو جائے گی تو قولی اور عملی گواہی دنیا میں دے کر لیکن یہ گواہی پھر لوگوں کے خلاف جا پڑے گی قیامت کے دن کہ اللہ ہم نے ان کے سامنے گواہی پیش کر دی تھی تیرے دین کی زبان سے بھی اور عمل سے بھی اب یہ عذر پیش نہیں کر سکتے جسے آپ کہتے ہیں اگنورنس ہمیں تو معلوم نہیں تھا یہ عذر جو ہے یہاں پر نہیں آسکتا اس لیے کہ ہم نے بات پہنچا دی تھی یہ کام تمام رسول کرتے رہے اپنی اپنی قوموں کے لیے لیکن حضور کی بیشت اور رسالت جو ہے پوری نوع انسانی کے لیے ہے لہذا یہاں دو حصوں میں اسے تقسیم کر دیا حضور نے شہادت دی امت پر امت کے ذمہ لگایا گیا اب تم شہادت دو پوری نوع انسانی پر یہ مضمون دو دفعہ قرآن میں آیا ہے سورہ حج کے آخیر میں لے یکون الرسول شہیدن علیکم وتکونو شہدہ علی ناس تاکہ رسول ہو جائیں گواہ تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر اور سورہ بقرہ میں آیا ہے وَقَذَا لِكَ جَعْلْنَاكُمْ امَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُ شَهَدًا علی ناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ علیکم شہیدًا ہم نے تمہیں بہترین امت درمیانی امت بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم گواہی دو کوری نوع انسانی پر اور رسول گواہی دیں تم پر یہ ہے شہادت عن الناس کا وہ تصور اِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاہِدًا عَلَيْكُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا إِلَا فِرَعُونَ رَسُولًا جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف رسول یعنی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اب ویسے تو یہ کہ تمام رسولوں کے اندر ہی یہ شہادتِ حق کا جو تصور ہے یہ تو سب کے ساتھ مابستا ہے رسالت کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے جو زبِل آئین فق ہے لیکن ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ حضور میں اور حضرتِ موسیٰ میں مشابہت کی بہت سی باتیں حضور کما کما جیسے کہ بھیجا تھا معلوم ہوا کہ یہاں کوئی خصوصی مشابہت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے مابین پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ حضور بھی دو بیستوں کے ساتھ بھیجے گئے ایک بیست الى اہل العرب ایک بیست الى کافت الناس پوری نوع انسانی کی طرف اسی طرح حضرتِ موسیٰ دو بیستوں کے ساتھ بھیجے گئے ایک بیست الى فرعون اور ایک بیست الى بنی اسرائیل یہ دو بیستیں ہیں پھر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام انہیں بھی شریعت کتاب دی گئی اور حضور بھی صاحب شریعت صاحب کتاب بہت سے رسول ہیں جو نئی شریعت لے کر نہیں آئے جیسے کہ حضرت مسیح کتاب لائے ہیں شریعت نئی نہیں یہ شریعت موسیح کو فرما کر گئے ہیں کہ یہ تمہارے اوپر لاغو رہے گی نافذ رہے گی تو ہر اعتبار سے قریب ترین جو آتا ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم زمرہ انبیاء و رسول میں سے تو وہ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور یہی آپ دیکھتے ہیں ان کی جد و جہد بھی وہ دعوت کے مرحلے سے پھر ہجرت سے گزر کر قتال تک پہنچ گئی تھی یہ دوسری بات ہے کہ قوم نے ساتھ نہیں دیا باقی حضرت ابراہیم کے زمانے میں کوئی قتال کا مرحلہ نہیں آیا حضرت عیسیٰ کے اب جب دوبارہ آئیں گے تو وہ بات دوسری ہے وہ پہلی مرتبہ کی آمد میں کوئی قتال کا مرحلہ نہیں آیا حضرت خود حضرت سالح حضرت شعیب حضرت لوت کہیں قتال کا مرحلہ نہیں آیا تو یا تو یہ پورا پروسس نظر آئے گا کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یا قریب ترین پہنچ گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں کہ انہوں نے وہ دعوت حجرت اور پھر قتال اور جنگ کا مرحلہ آ گیا اگرچہ وہاں فل سٹاپ لگ گیا اس لیے کہ قوم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا انہوں نے قتال میں سرفروشی سے انکار کیا جانے دینے کا اور جانوں کی بازی کھیلنے سے منکر ہو گئے لہذا وہ وہی فل سٹاپ لگ گیا یہاں صحابہ اکرام نے اپنی جانیں دیں اپنی خون کی ندیاں بہا دیں جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنے خون کے ندیاں بہا دیں نتیجہ یہ ایک انقلاب آ گیا تو کما میں بہت ہی مشابہت کی تفاہیت اشارہ ہے البتہ اس میں ایک اشارہ اور بھی ہے تورات میں پیش انگوئی تھی حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے یہ سفر سفر استثناء سفر کہتے ہیں کتاب کو جس کی جمعبی اسفار ہے سفر کی جمعبی اسفار ہے سفر تو یہ ہے ٹریول باہر نکلنا چلنا سفر ہے اور سفر کہتے ہیں کتاب کو اس کی جمعبی اسفار جسے کہ سورہ جمعہ میں آیا ہے مَسَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا تَوْرَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارَ وہ لوگ کے جنہیں تورات دی گئی تھی حامل تورات بنائے گئے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا ان کی مثال اس گدے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ نہ داؤ تو سفر استثناء یہ اسی کو کتاب استثناء بھی کہتے ہیں تورات کی اس میں یہ موجود ہے حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول کھڑا کروں گا جس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا یہ پیشنگوئی ہے حضور کے بارے میں اس لیے کہ بنی اسرائیل کے بھائی کون ہے بنی اسماعیل اچھی طرح سمجھ لیجئے اور تو کوئی ان کا بھائی نہیں بنتا اسرائیلی نبی جتنے بھی ہیں وہ تو اس سے خارج ہوگا ان کے بھائیوں میں سے تو بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں تو میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا تو یہ جو ہے حضور پر جو وحی آئی ہے وہ اس طور سے آئی ہے کہ آپ کے قلب پر نازل ہوئی اور آپ کی زبان مبارک سے وہ ادا ہوئی جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھ کر دی گئی تھی طورات وہ اس کے جو علواح تھی ان کے اوپر تو یہ فرق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کی شکل کچھ اور تھی حضور کو جو دی گئی اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ پھر وہ باتیں جو ہے لوگوں کو بتائے گا تو کمہ میں ادھر بھی اشارہ ہو سکتا ہے بس اب اگلی آیتیں جو ہے وہ بہت سادہ ہیں مضمون کے اعتبار سے فعصا فرعون الرسول یہ پوری داستان کو یہاں پر دو جملوں میں سمیٹ لیا گیا تو فرعون نے نافرمانی کی رسول کی فاخذناہو اخزم و بیلا تو پکڑا ہم نے اسے وبال کا پکڑنا شدید پکڑنا یہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود عرب میں آباد تھے خیبر میں ان کی بستیاں تھیں مدینہ منورہ میں ان کے تین بڑے قبیلے تھے تو ان کی باتیں جو ہے یہ عرب اہلِ عرب کے اندر قریش کے اندر ان کا چرچہ موجود تھا یہ جو فرعون کا حضرت موسیٰ کا معاملہ ہے وہ ان کے علم میں تھا اس کی طرف اشارہ کیا فعصا فرعون الرسول فاخذناہو اخزم و بیلا تمہیں معلوم ہے تم جانتے ہو پھر کیا حشر ہوا اس کا ہم نے رسول بھیجا تھا جیسا کہ ہم نے رسول تمہارے پاس بھیج دیا ہے ایسے ہی کہ رسول فرعون کی طرف ہم نے بھیجا اس نے نافرمانی کی تو ہم نے پکڑا اسے جیسے کہ پکڑنا ہوتا ہے وَبَال کا پکڑنا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ تو اگر تم کفر کروگے تو تم کیسے بچوگے یہ ایک سیدھا سا سوال ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو پھر دھوڑائے گی قانونِ خدابندی بدل نہیں جائے گا بلکہ ایک مقام پر مجھے یاد دارہا ہے تجھ مضمون اس طرح آیا ہے کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں پچھلے قوموں کے کافروں کو تو ہم نے ہلاک کیا قومِ عاد کو قومِ سموت کو آلِ فیرون کو قومِ لوت کو تو کیا تمہارے کافر جو ہیں ان سے بہتر ہیں انہیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ ان کو کوئی پکڑ نہیں آئے گی ان پر عذاب نہیں آئے گا یا تمہارے پاس کوئی فارغ خطی کوئی دی گئی ہے تمہیں تمہیں مستثنہ کر دیا گیا ہے کوئی سند ہے تمہارے پاس کہ تمہیں یہ زمانت دے دی گئی ہو کہ عذاب تم پر نہیں آئے گا کیا ان کے پاس پچھلے صحیفوں میں کوئی ایسی سند ہے کوئی سرٹیفیکیٹ ہے کہ یہ محفوظ رہیں گے عذاب سے جبکہ پچھلے کفار جو تھے ان پر عذاب آیا تو یہاں بھی وہی فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ تم کیسے بچوگے اگر تم نے بھی وہی نوشی اختیار کی وہ عذاب تو پھر آ کر رہے گا يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِیبًا اس دن جو دن کے بچوں کو بڑھا کر دے گا ولد کی جمع بلدان اشیب کی جمع شیبن یعنی بچے بڑھے ہو جائیں گے یہ قیامت کے دل کی حول نہ کی جیسے سورہ حج کی آیت میں نے جو آپ کو سنائی تھی کہ وہ جس دن تم دیکھو گے اس زلدلت الساعت کو تو دیکھو گے دودھ پلانے والیاں آپ نے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گے حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے لوگ ایک نشے کسی کیفیت میں ہوں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے عذابِ الٰہی کی کیفیت ایسی ہوں گے اسی کا نقشہ یہاں کھیچا گیا ہے قیامت کے دن کا اور یہ قیامت مراد ہے وہ قیامت جبکہ لوگ کھڑے ہوں گے یومَ يَقُومُ الْنَاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وہ دن ایسا ہوگا یا تو اس کی طوالت کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے اتنا لمبا دن ہوگا بچے بڑھے ہو جائیں گے یا اس کے جو شدائد ہیں ہالناکیاں ہیں اس کا بوجھ اتنا ہے جیسے کہ حضور کی ایک حدیث آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سورہ حود اور سورہ یونس نادل ہوئی ہیں تو اچانک آپ کے بالوں میں سفیدی نمائع ہو گئی تو حضرت ابو مکر نے فورا پوچھا ایک دفعہ کہ کیا بات ہے آپ پر بڑھا پر کیا اثار آگئے ہیں آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے بڑھا کر دیا ہے سورہ حود اور اس کی ہم مضمون بہنیں اس کی جو بہنیں ہیں ہم مضمون سورتیں انہوں نے بڑھا کر دیا اس لیے کہ بات سورتوں کا خاصتوں پر سورہ حود سورہ یونس یہ انداز ہے گویا کہ اب ان کی محلت ختم ہو گئی قریش کی اور اب عذابِ الٰہی آیا چاہتا ہے تو حضور پر اس کی وجہ سے صدمے کی یہ کیفیت تھی کہ اب یہ ہلاک کر دیا جائیں گے وہ سورتحال جو ہے وہ شاید اب آیا چاہتی ہے تو وہ عذابِ الٰہی کی جو خبر ایسے محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے کہ کہا جائے کوئی خدا نہ خاصتہ کہ فلاں بند ٹوٹنے والا ہے اور پھر اس کے بعد جو بھی ہلاکت آئے گی اور اس کی تباہی جو اس کیلئے تیاری کر لو تو اس صدمے کی وجہ سے شیبتنی حود واخواتوہ مجھے بڑھا کر دیا ہے یعنی میرے بال سفید ہو گئے بڑھاپا مجھ پر آگے آئے سورہ حود کے مدامین کی وجہ سے وہی بات یہاں ہے وہ دن کے جو بچوں کو بڑھا بنا دے گا آسمان اس کے ساتھ پھٹ جانے والا ہے منفطر یہ باب انفطار سے یہ انفعال سے فطر کے معنی فٹنا ٹوٹنا روضہ افطار کر لیا آپ نے تو یہ ہے کسی چیز کو ختم کرنا توڑ دینا اسی سے یہ منفطر انفطار بنا ہے اذا سماع انفطرت جبکہ آسمان پھٹ جائے گا تو چونکہ ایک اور جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ سکولت فی السماوات امن نر یہ قیامت جو ہے یہ کہیں باہر سے نہیں آنی یہ تو آسمانوں اور زمین کے اندر ہی موجود ہے اس کے اندر انٹیگرل پارٹ ہے یہ بڑی پیاری آیت ہے سورہ عراف کی باہر سے کئی نہیں آئے گی قیامت تو اس کے اندر موجود ہے اور جدید جو ہمارے تصورات ہیں جو اسٹرانومی کے میدان میں اس میں تو اب یہ بات بڑی کھل کر آئی ہے وہ نقشہ جو قرآن مجید میں کئی جگہ اس طرح آیا کہ جیسے کتابوں کا لپیٹ لیا جاتا ہے ایسے ہی ہم آسمانوں کو لپیٹ لیں گے تمام آسمان اللہ کے دہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے تو تصور یہ ہے کہ در حقیقت یہ کائنات پھیل رہی ہے جیسے کوئی فنر ہو اور فنر کو آپ کھیچ دیں تو کھل جائے گا جیسے ہی چھوڑیں گے وہ واپس جو ہلی پڑ جائے گا تو یہ جو کائنات ہے یہ ابھی پھیل رہی ہے ابھی یہ اس کے اندر مست پیدا ہو رہی ہے جیسے سپائرل مومنٹ اس کی ہے لیکن ابھی یہ اوپننگ سائٹ پر ہے ایک لمحے پر یہ ریورس گئر لگے گا پھر یہ لپٹنی شروع ہو جائے گی پھر یہ فنر جو ہے پھر وہ چھوٹی سی جگہ پر اور یہ کہا جاتا ہے کہ بلیک ہولز جن کا مشاہدہ آج کل ہو رہا ہے یہ اسٹرانومی میں بڑی ریسن ڈیولپمنٹ ہے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے پوری پوری گیلیکسیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ایک گیلیکسی جو ہے پہلے پھیلتی گئی پھیلتی گئی پھیلتی گئی اور وہ عربہ عربیل میں پھیل گئی پھر اس نے سکڑنا شروع کیا ہوتے ہوتے وہ ایک نقطہ بن کر وہ بلیک ہول اس کا ایک نشان رہ گیا کہ یہاں کبھی کوئی گیلیکسی ہوتی تھی اب وہ بلیک ہول ہے اس میں گم ہو چکی تو یہ ہے کہ ایک شاہ پھیل رہی ہے اب قرآن مجید نے اس کے لئے لفظ استعمال کیا ہے جیسے ہم نے پہلے برطبہ اسے شروع کیا تھا دوبارہ ویسے ہی لے آئیں گے وہ پہلے کھلنا شروع ہوا تھا کھل رہی تھی ایکسپینڈنگ یونیورس پھر ایک جگہ پر رکھ کر پھر اس کا واپسی کا سفر ہوگا اور ہو کر وہ ایک نقطہ بن کر رہا ہے جائے گی بلیک ہول بن کر رہا ہے تو فرمایا آسمانوں اور زمین میں قیامت مزمر ہے چھپی ہوئی ہے اس یہ کے اندر سقلت فی السماواتِ واللرز کو باہر سے آنے والی شہدیں یہ قیامت اس سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے قیامت کا وہ دوبی اندر سے زور ہے قیامت کا گویا کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے اس کا وعدہ تو پورا ہونے والا ہے ہی ہو کر رہنا ہے یہ تو اٹل ہے یہ گھڑی آج سے پہلے تصور نہیں تھا اتنا کلیر کہ یہ کائنات کبھی ختم بھی ہوگی اور اب یہ ایسٹرانومی کے فیلم میں فزکس کے فیلم میں یہ تقریبا یوریورسلی ایک سیپٹڈ ایک فیکٹ ہے کہ اس کو ختم ہونا ہے جو قرآن کہتا ہے ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا ایک وقت معین تک کے لیے یہ ایٹرنل نہیں ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے آج ہماری سائنس یہاں بھی پہنچ گئی ہے کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ خاص وقت پر کریئیشن ہوئی ہے بگ بینگ بگ بینگ تھیئری ایک وقت میں کوئی بڑا دھماکہ ہوا ہے اور وہاں سے اس کائنات کا آغاز ہوا ہے بگ بینگ کتابیں لکھی جا رہی ہیں کیا ہوا تھا اس نے جو پہلے تین منٹ تھے کریئیشن کے بعد اور جس کو میں تعبیر کرتا ہوں جو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ کا عمر کن پس وہ کن جو ہے وہ بگ بینگ جو ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اس میں کتنی انرجی تھی اللہ تعالیٰ کے اسے ایک عمر کن کے اندر جس نے یہ ساری کائنات کی شکر اختیار کیا جو پھیلتی جا رہی ہے ابھی تو یہ ہے وہ بگ بینگ تو معلوم ہوا کہ آج سائنس یہاں پہنچ چکی ہے کہ یہ ایک کریئیشن ہے کائنات اور ایک پرٹیکلر مومنٹ ان ٹائم اس کی کریئیشن کا ہے ایک وقت آئے گا جبکہ یہ ختم ہو جائے گی اس کو قرآن کہتا ہے ایک وقت معین تک کے لئے ہم نے بنایا اسے انہا ذہی تذکرہ یہ آخری آیت ہے اس پہلے رکوع کی یہ تو یاد دہانی ہے یہ سارے حقائق تمہارے اندر ہیں تمہارے دل میں ہیں تمہاری روح میں ہیں اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں زہول کے ماحول کے تم دنیا میں مشغول ہو گئے ہو ورنہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اگر کہیں اپنے من میں ڈوب ہو یہ ساری حقیقتیں تمہیں اپنے اندر نظر آ جائیں گے سنوریہم آیاتنا فی اللہ فاقفی وفی انفوسہم حتی یتبین لہم انہو الحق وفی انفوسکم وفلاتم سرون تو ہم تو صرف یاد دہانی کرا رہے ہیں انہا ذہی تذکرہ یہ کوئی نئی بات تمہیں سکھانی مقصود نہیں ہے اصل میں تمہاری فطرت میں یہ تمام حقائق مزمر موجود ہیں جن کو اجاگر کر کے لائے جا رہا ہے اس لیے کہ تمہیں ظہور ہو گیا ہے مثال میری ہے نا آپ میں سے اکثر درات کے علم میں ہوگی کہ اگر آپ کو کہیں کوئی دوست اس نے کبھی کوئی نشانی دی تھی اب وہ دوست بھول گیا آپ کو کسی وقت اچانک آپ نے اپنا ٹرنگ کھولا تو وہ رومال یا قلم پر نکلایا محفوظ تھا دیکھتے ہی آپ کو اپنا دوست یاد آگیا یہ ہے در حقیقت نشانی اور نشانی سے دفعتاً بغیر کسی اپنی کانشنس ایفرٹ کے کوئی چیز یاد آجائے اس لیے کہ وہ موجود تھی آپ کے ذہن میں صرف ظہور کے پردے پڑ گئے تھے دوست تو یاد تھا لیکن یہ ہے کہ وہ محافظ خانے میں یاد داشت کی جو میمری کا محافظ خانہ ہے ہمارا اس میں وہ فائل کہیں بہت نیچے دب گئی ہے اچانک کوئی آیت اس کی کوئی نشانی سامنے آتی ہے اور دوست یاد آجاتا ہے آپ کی کوئی کانشنس ایفرٹ نہیں آپ نے کوئی ظہور نہیں لگایا خود با خود یاد آگیا اب اسی طریقے سے یہ ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ کو کسی کو یاد دلانے کی بھئی وہ فلان دوست ہمارا وہ فلان دوست نہیں مجھے تو یاد نہیں آرہا اب وہ یاد دلانے گا اس وقت جو ہوا تھا واملہ فلان سکول کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا اور اس وقت اس نے یہ کہا اب یاد آگیا یہ ہے تذکیر یاد دلانا کہ کوئی اس سے متعلق کوئی چیزیں وہ آپ اس کے سامنے لائیں تاکہ وہ یاد آجائے یہ ہے تذکیر اس لئے قرآن مجید اپنے آپ کو ذکر کہتا ہے اس لئے قرآن اپنے آپ کو ذکرہ کہتا ہے ذکرہ یہ یاد دہانی ہے تو فرمایا اللہ کا اور رسول کا کام صرف تذکیر ہے اللہ نے کتاب اتار دی تذکیر کے لئے رسول اپنی محنتیں توانائیاں قوتیں لگا رہا ہے اس تذکیر کے لئے فذکر بالقرآن من یخاف وعید لیکن سیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے فمن شاعت تخضائلہ ربہی جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے اب الہ ربہی سبیلہ اس کے اندر بھی بڑا ایک وہی متصوفانہ تصور ہے سیر الاللہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے یہ سلوک مراتب قرب الہی تقرب الاللہ بن نوافل بالفرائض یہ میرا ایک کتاب کا بھی موجود ہے تو یہ سیر الاللہ ہے جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے قریب سے قریب تر ہو جائے اور قریب ہو اور قریب ہو قرب اختیار کرے یہ اس کے اپنی مرضی پر ہے اس کا اپنا اختیار ہے فمن شاہ فالیومن ومن شاہ فالیقفر جو چاہے ایمان لائے جو چاہے انکار کر دے اما شاکرم و اما کفورہ سورہ دہر میں آ جائے گا چاہو تو تم شکر گزار بنو چاہو کفرانِ نعمت کرو اختیار ہم نے تمہارا تمہارے ہاتھ میں دے دیا فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ ہے اب جو بھی فیصلہ کرنا ہے تم کرلو یاد دہانی کا حق ہم ادا کر رہے ہیں بارک اللہ ہو لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات مزدق الحکیم دو منٹ درہ تشریف رکھئے یہ ہمارے ہاں جو ہے